ہالیلویہ پرمیشر کی حضوری میں آپ سب کا سواگت ہے ہمارا وشواس ہے کہ آپ اس حضوری سے سیم واپس نہیں جائے گے ہمارا پرمیشر کبھی نہ بدلنے والا پرمیشر ہے وہ آج بھی اپنے لوگوں کے بیچ عجیب اور اچمبی ریتی سے کارے کرتا ہے تو آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس پرمیشر کا دھنیواد کریں ہمارا پرمیشر وہ پرمیشر ہے جس نے لال سمندر کو دو بھاگ کر دیا جس نے دانیل کو شیروں کی ماد میں جانے سے بچایا جس نے داؤد کو کبھی بھی ہارنے نہ دیا اس نے ہمیں اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوکا بیٹا پرمیشر ہسی ہمارے لیے دے دیا ہمارا وشواس ہے کہ آپ اس حضوری سے سیم واپس نہیں جائیں گے جو مسا جو درشن جو ابیشیک پرمیشر کے داز ہمارے آتنک پتہ کے اوپر ہے اگر آپ بھی پورے مند سے اس کا حصہ ہے تو آپ اپنے جیون کو اپنے پریوار کے جیون کو اور اپنے آس پاس کے جیونوں کو بدلتا ہوا دیکھیں گے پرمیشر کی حضوری اس کی پریزنس اس کی سامرد یہاں مجود ہے آپ کو چھٹکارہ دینے کے لیے آمین آئیے ہم میری بھوشوانیوں کی پستک میں سے آج کے وچن کو پڑھتے ہیں موسیقی آتمک جکھم جیسا کی یوہنہ کی پستک اس کے بیسویں ادھے کی پچیسویں آیت میں لکھا جب ان چلے اس سے کہنے لگے ہم نے پربھو کو دیکھا ہے تب اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور کیلوں کے چھیدوں میں اپنے انگلی نہ ڈال لوں اور اس کے پنجر میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں تب تک میں وشواس نہیں کروں گا میری پریو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سمیں پر اپنے آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنے جیون کو صحیح بنانا پڑتا ہے یاد رکھیں پر میشور آپ کو انشانش کر کے دن پرتی دن بڑھاتا ہے اور جیسے جیسے آپ مسیح جیون میں جکمی ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ پربھاوشالی ہوتے جاتے ہیں میری پریو اگر ہم بائبل میں پربیشو مسیح کی زندگی کے بارے میں پڑتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب پربیشو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور چیلوں کو دکھائی دیئے تو ان کے چیلے بہت حیران ہوئے لیکن وہاں پر ان کا ایک چیلہ تھوما نہیں تھا اور اس چیلے کو پربیشو مسیح کے جی اٹھنے کا تب تک وشواس نہیں ہوا جب تک اس نے پربیشو مسیح کے جکموں پر خود انگلی ڈال کر نہیں دکھا جب تھوما نے پربیشو مسیح کے جکموں پر انگلی ڈالی تب اس نے وشواس کیا کہ سچمچ پربیشو مسیح جی اٹھے ہیں میرے پریو پربیشو مسیح نے تھوما کو وشواس دلانے کے لیے اپنے جکموں کو دکھایا اسی طرح آپ مسیح میں پرباوشالی اور اگلے سطر پر تب جاتے ہیں جب آپ مسیح میں جکمی ہوتے ہیں آج آپ چرچ میں لاکھوں لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کا قارن میری پراکنی نہیں بلکہ مسیح میں جو جکم میں نے سہی ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے یاد رکھیں آپ کی مہانتہ آپ کی پراکنہ سے نہیں بلکہ آپ کے جکموں سے جانی جاتی ہیں پربیشو مسیح کی مہانتہ اور مہمہ ان کے جکموں کے دورا پرکٹ ہوئی اگلے سطر پر جانے کے لیے آپ کو جکموں سے ہو کر گزرنا پڑے گا لیکن آج بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ان جکموں سے گزریں آج جو پرمیشور کے بڑے بڑے داس ہیں اپنے پرچار سے نہیں بلکہ اپنے جکموں سے اور اپنے دکھوں سے جانے جاتے ہیں جن سے میں نکلے ہیں پرمیشور نے کہا کہ میری سامرت نربلتہ میں صد ہوتی ہے اگر آپ ان جکموں سے نکلیں گے تو ایک دن آپ کو ان جکموں پر گھم مند ہوگا اس لئے میری پریو اپنے جکموں سے نہ گھبرائیں کیونکہ ان سے نکل کر آپ پرمیشور کی مہمہ کو لوگوں کے اوپر دکھانے پائیں گے اپنے پریوار کے اوپر دکھانے پائیں گے کیا آپ جانتے ہیں پولوس اور سلاس جب بندی گرہ میں تھے تو انہوں نے اپنی بندہائی میں پرمیشور کی ارادنا کرنی نہیں چھوڑی اور اسی کارن پرمیشور نے ایک بڑے بھوکم کے ساتھ بندی گرہ کو ہلا دیا اور انہیں آزاد کیا تو آئیے ہم دل سے ناستے ہوئے اس کی ارادنا میں چلتے ہیں جیسا کی بائبل میں لکھا ہے پرمیشور کے گیت گاؤ اس کے نام کے بھجن گاؤ اس کا دھنے باد کرو دستار والے باجے اور بانسوری بجاتے ہوئے اس کی ستوتی کرو تو آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس مہان پرمیشور کی ارادنا میں چلتے ہیں ساری سارے زون کے سکر تعلیوں کے سور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پرمیشور کے نام کو محمد تعلیوں کے ساتھ اس جیویت پرمیشور کی ارادنا کریں لیلے تو ایمہ سے آہ وہ اترا ہے لیلے تو ایمہ سے آہ وہ اترا ہے لیلے تو ایمہ سے آہ وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاہ یہ آہ اترا ہے اندھوں کو ملتی بھی نائی بہروں کو دیتا سنائی اندھوں کو ملتی بھی نائی بہروں کو دیتا سنائی پانی پر لے نظار چلتے ہیں ایمان والے چلتے ہیں ایمان والے چلتے ہیں ایمان والے ایمہ سے ماں گزرا وہ اترا ہے ایمہ سے ماں گزرا وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاہ آہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاہ آہ اترا ہے بد روحوں سے دے رہائی ہر ایک سے کرتا ہلائی بد روحوں سے دے رہائی ہر ایک سے کرتا ہلائی کوڑی بھی پاکی ہو جاتے لولے بھی تندروں سی پاتے لولے بھی تندروں سی پاتے مردوں کو دے جو جنا وہ اترا ہے مردوں کو دے جو جنا وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاہ دینے کو یہ سوشی فاہ آہ اترا ہے لے تُوئی مہ سے آہ وہ اترا ہے لے لے تُوئی مہ سے آہ وہ اترا ہے ہوا اور پانی تھمایں مردوں کو بھی وہ جلائے مردوں کو بھی وہ جلائے مجھ کو دولا گیتا ہے ایسے اوپل گئے وہ اور دہمی اوپل گئے اور وہ دہمی اوپل پرتم ہوتا ہے اور دہمی ہمیشہ تک دہمی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ تک ہے اوپل گئے وہ اور دہمی کہتے ہیں جس کو خدا وہ اترا ہے کہتے ہیں جس کو خدا وہ اترا ہے دینے کو یہ سو شفا آلیلویہ آج اترا ہے گے لے تھو کی ہمہ سے آکھ وہ اترا ہے دینے کو یہ سو شفا آہ اترا 3000 دینے کو یسو شفا آترا ہے لیلے تو ایمہ سے آترا ہے لیلے تو ایمہ سے آترا ہے لیلے تو ایمہ سے آترا ہے دینے کو یسو شفا آترا ہے لیلے تو ایمہ سے آترا ہے دینے کو یسو شفا آترا ہے لیلے تو ایمہ سے آترا ہے تیلے تو ایمہ سے آترا ہے اندوں کو ملتی بھی نائی مہروں کو دیتا سنائی اندوں کو ملتی بھی نائی مہروں کو دیتا سنائی اندوں کو ملتی بھی نائی مہروں کو دیتا سنائی اندوں کو ملتی بھی نائی مہروں کو دیتا سنائی پانی پر لے نظارے جلتے ہی ایمانوں والے جلتے ہی ایمانوں والے ایمان سے ماں گزرا وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاں اترا ہے لینے تو ایمان سے آں وہ اترا ہے لینے تو ایمان سے آں وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاں اترا ہے ہوا اور پانی تمائے مردوں کو بھی وہ جلائے ہوا اور پانی تمائے مردوں کو بھی وہ جلائے ہوا اور پانی تمائے مردوں کو بھی وہ جلائے ہوا اور پانی تمائے مردوں کو بھی وہ اترا ہے کہتے ہیں جس کو خدا وہ اترا ہے کہتے ہیں جس کو خدا وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاں اترا ہے دینے تو ایمان سے آں وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشی فاں اترا ہے بد روحوں سے دے رہائی ہر ایک سے کرتا بلائی بد روحوں سے دے رہائی ہر ایک سے کرتا بلائی بد روحوں سے دے رہائی ہر ایک سے کلکہ بھلائی کوئی بھی پاکے ہو جانتے دھولے بھی تندرستی پاتے دھولے بھی تندرستی پاتے دھولے بھی تندرستی پاتے قردوں کو دے جو جلا وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشفا ماہ اترا ہے دلے تو ہی ماں سے آ وہ اترا ہے دلے تو ہی ماں سے آ وہ اترا ہے دینے کو یہ سوشفا ماہ اترا ہے قردوں کو ملتی بینائی پینوں کو دیتا سنائی پانی پہلے لے نظارے چلتے ہیں ایمان والے ماں چلتے ہیں ایمان والے ماں سے ماں گزرا وہ اترا ہے ایمان والے اترا ہے دینے کو یہ سوشفا ماہ اترا ہے دینے کو یہ سوشفا ماہ اترا ہے بدروہوں سے دے رہائی ہر ایک سے کرتا بھلائی بدروہوں سے دے رہائی ہر ایک سے کرتا بھلائی کوری بھی پاکے ہو جاوٹے دھولے بھی تندرستی پاکے دھولے بھی تندرستی پاکے مردوں کو دے جو جلا وہ اُفرا ہے مردوں کو دے جو جلا وہ اُفرا ہے دینے کو یسو شفا آفرا ہے دینے کو یسو شفا آفرا ہے ہوا اور پانی تھمائے مردوں کو بھی وہ جلائے مجھ کو تو لگتا کہ ایسے اول ہے اور وہ ہے دائمی اول ہے اور وہ ہے دائمی کہتے ہیں جس کو خدا وہ اُفرا ہے دینے کو یسو شفا آفرا 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 ہے دینے کو یہ سوچی پاہاں سوچی پاہاں سوچی پاہاں سوچی پاہاں سوچی پاہاں تیری ہاں سپتاں گاون لئی انسانویں تھوڑے نے تیری ہاں سپتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے رحیم تو کریم تو عظیم تو گفار تو رحیم تو کریم تو گفار تو عظیم تو عظیم تو گفار ہوتا ہے شما کرنے والا اور عظیم ہوتا ہے پرسد اور جو گفار ہوتا ہے دیالو ہوتا ہے شما کرنے والا کریم ہوتا ہے کرپالو تیری ہاں سپتاں گاون لئی انسانویں تھوڑے نے 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 سارے پاک پرسدے کل سارے پاک پرسدے کل جوانویں تھوڑے نے تیری ہاں سپتاں گاون لئی انسانویں تھوڑے نے کریم تو، کریم تو، گفار تو، عظیم تو لریم تو، کریم تو، گفار تو، عظیم تو عظیم تو، عظیم تو موسیقی موسیقی ہاں سارے درکتاں دے پتے جے بڑ جوڑ انسان سارے درکتاں دے پتے جے بڑ جوڑ انسان سارے درکتاں دے پتے جے بڑ جوڑ انسان دنیا دے سب پتے جے بڑ جوڑ انسان سارے درکتاں دے پتے جے بڑ جوڑ انسان قریب توں کفار توں عظیم توں عظیم توں عظیم توں عظیم توں موسیقی 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 رحیم تو کریم تو گفار تو عظیم تو رحیم تو کریم تو گفار تو عظیم تو عصمانہ تو اچھا ہے تو جانے سب دیرا عصمانہ تو اچھا ہے تو جانے سب دیرا تیریاں صفتہ لکھ داؤ رہندو گیتا ویچ دین را تیرے لئے ساتھ دل دے تیرے لئے ساتھ دل دے سارے پاک پریشتے کل جان نی توڑے لے تیریاں صفتہ داؤر لین ساتھ دھوڑے لے تیریاں صفتہ داؤر لینے ساتھ دھوڑے لے رحیم تو تریم تو گفار تو عظیم تو تریم تو تریم تو گفار تو عظیم تو عظیم تو عظیم تو موسیقی 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 بیڑی اصفتہ آور لیے نسان میں تھوڑے ہیں قریم تو قریم تو گفار تو عظیم تو قریم تو قریم تو گفار تو عظیم تو عظیم تو عظیم تو چن سرج تے ریت دے ضررے پانی اگ میدان چن سرج تے ریت دے ضررے پانی اگ میدان چن سرج تے ریت دے ضررے پانی اگ میدان چن سرج تے ریت دے ضررے پانی اگ میدان دھیریاں صفتان گاون جے کر دنیا دے سلطان تھوڑے نے دنیا دے سلطان بھی تھوڑے نے دیریاں صفتان گاون لے انسان بھی تھوڑے نے دیریاں صفتان گاون لے انسان بھی تھوڑے نے قریب تو قریب تو غفار تو عظیم تو عظیم تو عظیم تو اسمانہ تو اچھا ہے تو جانے سب دیرا 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 لکھ داؤرہ انگوں گیتہاں میں چھتی تینیرہ تیرے لئے ساتھی دل دے انسان می کو دیں تیری آسف تاؤرہ انسان می تو دیں تیری آسف تاؤرہ انسان می کو دیں سارے پاک پریشتے کل سارے بات فرشتے کھل جہان بھی توڑے ہیں تیری عاصفتہ داون لئی نظام بھی توڑے ہیں تیری عاصفتہ داون لئی نظام بھی توڑے ہیں تیری عاصفتہ داون لئی نظام بھی توڑے ہیں سارے درکتاں دے پتے جے بان جاوڑے انسان سارے درکتاں دے پتے جے بڑ جاوڑے انسان دنیا دے سب پتے جے ہو جاوڑ جوڑی جاوڑے انسان سارے جوڑی جان بھی توڑے انسان تیری عاصفتہ داون لئی نظام بھی توڑے انسان تیری عاصفتہ داون لئی نظام بھی توڑے انسان چند سرج تیری عاصفتہ دے سر رے پانی آگ می دا چند سرج تیری عاصفتہ دے سر رے پانی آگ می دا تھیری عاصفتہ گاون جے کر دنیا دے سلتاں تھوڑے نے دنیا میں سلطان بھی تھوڑے نے میری آسفتہ داور لینے سانے تھوڑے نے میری آسفتہ داور لینے سانے تھوڑے قہیم تو قریم تو غفار تو عظیم تو قریم تو قریم تو غفار تو عظیم تو اسمانہ تو اچھا ہے تُو جانے سب دیرہ 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 تیریاں صفتہ دیکھ گا رہیں گا گیتہ وچ تین رہ تیرے لئے ساتھ دل دے تیرے لئے ساتھ دل دے تیرے لئے ساتھ دل دے تیریاں صفتہ دے تیریاں صفتہ دیکھ گا رہے ساتھ دل دے تیری عصفتہ رابن علی نسان بھی کھوڑے رے تیری عصفتہ رابن علی نسان بھی کھوڑے رے رحیم تو قریب تو قفار تو عظیم تو رحیم تو قریب تو قفار تو عظیم تو سارے درکتاں دے پتے جے بڑ جاوڑ انسان 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 درکتاں دے پتے جے بڑ جاوڑ انسان موسیقی 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 ربما معاف کر دے دل صاف کر دے ربما معاف کر دے دل صاف کر دے راحت اپنا بتا کے پاک کر دے ربما معاف 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 کر دے ہو یا کھتاوا بیٹھو دورے نہ ہو تو اے ہو کے دیانے ساوا رب تیروں بڑھا ہو یا میں تھو کھتاوا بیٹھو دورے نہ ہو تو اے ہو کے دیانے ساوا تو ازاد کر دے تو ازاد کر دے تو ازاد کر دے ہت اپنا بدا کے پاک کر دے رب ماف کر دے دل صاف کر دے ہت اپنا بدا کے پاک کر دے رب ماف کر دے دل صاف کر دے بولے اکلیسیا اکلیسیا دلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سکر کیوں اپنے پاپوں کی شمہ باگتے ہوئے پرمیشو سرس کے سامنے آتے ہوئے ہر ایک سن اپنے دلوں کو کھوٹے ہوئے کردور سزاوا کھول اپنی آباوا خیر کرم دی پا دے اے ہو کے دیانے ساوا کردور سزاوا کھول اپنی آباوا کردور سزاوا کھول اپنی آباوا خیر کرم دی پا دے اے ہو کے دیانے ساوا کردور سزاوا کھول اپنی آباوا خیر کرم دی پا دے اے ہو کے دیانے ساوا چھولی میری پر دے کم سارے سر دے چھولی میری پر دے کم سارے سر دے آہت اپنا بدا کے پاپ کر دے ربا ماف کر دے دل ساپ 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 کر دے آہت اپنا بدا کے پاپ کر دے ربا ماف کر دے دل ساپ کر دے ربا ماف 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 کر دے اے ہو کے دیانے ساوا ربا ماف کر دے 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 آہ سنلے صدایمہ صدا ماں سن لے صدا ماں رباں کر دور صدا ماں کھول اپنی آبا ماں کھر کرم دی پا دے اے ہو کہنی آنے ساماں کر دور صدا ماں کھول اپنی آبا ماں کھر کرم دی پا دے اے ہو کہنی آنے ساماں کر دور صدا ماں کھول اپنی آبا ماں کھر کرم دی پا دے اے ہو کہنی آنے ساماں قردور سزاں بولے اپنی اماں قیر قرب تبا دے دے ہو کے دیانے ساماں چھوڑی میری پر دے کم سارے سر دے چھوڑی میری پر دے کم سارے سر دے ہت اپنا ودا کے پاک کر دے رب آم آف کر دے دل صاف کر دے مولے بولے قلی سیاں رب آم 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 کر دے دل صاف کر دے ہت اپنا ودا کے پاک کر دے رب آم آف کر دے دل صاف کر دے رب آم آم کر دے سن لے صداواں سن لے دعاواں سن لے دعاواں سن لے دعاواں سن لے دعاواں رب تینو مناوا خویا میں تو خطاوا دور میں تو نہ ہو تو اے ہو کے دیا نے ساوا رب تینو مناوا خویا میں تو خطاوا میں تو دور نہ ہو تو اے ہو کے دیا نے ساوا اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے فرمیشن کے سامنے جائیں سبی بہنے سبی بھائی انگی کار کرتے ہوئے اپنے پاپوں کی شمہ مانتے ہو اکسی ویس برمیشن کے سامنے اور اسے باعدہ کریں انگی کار کریں کہ خدا میں پھر سے پاپ نہیں کروں گا پھر سے پاپ نہیں کروں گی میرے برمیشن تو اپنی دیا اپنا رحم والا ہاتھ برمیشن میرے اوپر بڑھا میرے برمیشن جس طرح تیرا داز ناؤت کہتا ہے کہ اے میرے برمیشن میرے ابرادوں سے اپنا مکھ فیر لے اپنا مکھ مجھ سے نہ چھپا اسی سمان میرے برمیشن حاصل میرے برادوں کو شما کر میرے گناہ کو ماغ کر میرے برمیشن میں مجھے اپنے لہو سے دھو کر شوید کر میرے برمیشن اور برف کی نائی ہم کے نائی بودے برمیشن شوید بنا سفید بنا میرے برمیشن تو مجھے اپنے لہو سے دھو کر قومتر کر دے میرے خدا میں تیرے سامنے آتا ہوں آتی ہوں میرے برمیشن اپنے گناہوں کو عقیقار کرتے ہوئے میرے خدا سب میرے ساتھ ملکے گائیں گے ہر ایک سن رب تے نو مناوا ہو یا میں تو خطاوا میں تو دور نہ ہو تو اے ہو کے دیا نے ساما رب تے نو مناوا ہو یا میں تو ستاوا میں تو دور نہ ہو تو اے ہو کے دیا نے ساما رب تے نو مناوا ہو یا میں تو خطاوا میں تو دور نہ ہو تو اے ہو کے دیا نے ساما رب تے نو مناوا ہو یا میں تو خطاوا میں تو دور نہ ہو تو اے ہو کے دیا نے ساما اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کرا ہے اپنے ہاتھوں کو سب کلیسیاں بولیں گے اچھے آباز کے ساتھ ہاں تو ازاد کر دے تو ازاد کر دے حق اپنا بتا کے پاک کر دے یسو جی ربا معاف کر دے دل صاف کر دے ربا معاف کر دے دل صاف کر دے حق اپنا بتا کے پاک کر دے ربا معاف کر دے دل صاف کر دے ربا معاف کر دے تالو کے ساتھ اس کی راکھ نہ کر دے تالو کے ساتھ سب سب اس کی دیا کے لیے اس کو رحم کے لیے دھنبات کر دے تالو کے ساتھ سب لیسیا کر دور سزاوا کھول اپنی آباوا خیر کرم دی پا دے اے ہو کہیں دیا نے ساوا کر دور سزاما کھول اپنی آمان کھیر کر من دی پادے اہو کہن دیاں نے سا ماں خیر کر من دی پادے اہو کہن دیاں نے سا ماں پردون سجا کھول اپنی آبا کہنی کرمی دی پارے کہ وہ کہنی آنے ساما چھولی میری پردے کم سارے سردے 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 آہت اپنا بتا کے پاک کردے رمبہ معاف کردے دل ساف کردے رمبہ معاف کردے دل ساف کردے آہت اپنا بتا کے پاک کردے رمبہ معاف کردے دل ساف کردے دل ساف کردے دل ساف کردے حد اپنا بتا کے پاک کردے رمبہ معاف کردے دل ساف کردے رمبہ معاف کردے دل ساف کردے سندیں سن لے صداواں سن لے صداواں سن لے صداواں سن لے دعواں سننے دعا ماں سننے دعا ماں سننے دعا ماں اس لحظتی سلسل توقع سلسل دعا سلسل دعا سلسل دعا موسیقی سن لے دعا اپنے ہوتوں کو کھونے پر اگلیسیاں تُو ازاد کر دے تُو عباد کر دے حد اپنا ودا کے پاک کر دے اپنے دلوں کو کھونے پاک کر دے آ کر دور سزاوا کھول اپنی آبا خیر کرم دی پا دے اے ہو کے دیانے سوا کر دور سزاوا کھول اپنی آبا خیر کرم دی پا دے اے ہو کے دیانے سوا چھولی میری پر دے کم سارے سر دے چھولی میری پر دے کم سارے سر دے حد اپنا ودا کے پاک کر دے کم سارے سوا کم سارے سارے موزی پاک کر دے خیر کر دے اے ہو کے در اپنی آبا ربا ربا سوڑ لے دعا دعا سوڑ لے دعا ربا 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 موسیقی 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 یہ بھائی ہر طرح کا نشہ کرتے تھے اور ساتھ میں نشوں کا وپار بھی کرتے تھے پر جب انہوں نے پرمیشور کے ابھیشکت داس کے دوارا کی گئی پراتنا کو گرہن کیا تو ان کی زندگی نشے کے دلدل سے باہر آگئی آپ سبھی کو جائے مسیقی میرا نام گگن ہے میں یوپی کا رہنے والا ہوں آج میں اپنے جیون کی سب سے بڑی گواہی کو دینے جا رہا ہوں ابھی میری عمر چوبیس سال کی ہے جب میں گیارہ سال کا تھا تو میں ایٹ کلاس میں پڑھائی کرتا تھا اور پڑھائی کرتے کرتے جب فائنینسلی گھر پر پر پرابلم تھی اور فائنینسلی پرابلم کی وجہ سے میرے کو پیسوں کی وجہ سے میرے کو گھر سے باہر جانا پڑا پھر میں نے جی سی بھی سیکھی اتراخنڈ میں اور جی سی بھی سیکھنے کے بعد میں میں پھر گجرات گیا گجرات جانے کے بعد جب میرے کو پر کام کا بھی پریشر تھا گھر کی بھی تھوڑی ٹینسن تھی جب اس کرین آپریٹر نے میرے سے کہا کہ دارو پی لیا کر اس سے تیرے کو نید اچھی آ جائے گی تو وہ روج پیتا تھا اور اس نے میرے کو بھی ایک پیک دے دیا اور میں نے جب دارو پی تو میرے کو نید اس سے اچھی آ گئی اس دن پھر باہر رہتے رہتے جیسے میری اور لوگوں سے جان پہچان ہوتی گئی جیسے لوگ نسہ کرتے میرے کو دکھائی دیتے تھے وہ ویسے اور نسوں میں بڑھ گیا میں نے گانجا بھی پینا اسٹارٹ کر دیا اور افیم اور بھکی جو ہوتی ہے وہ بھی میں نے کھانی شروع کر دی اور گھر والے میرے کو فون کرتے تھے گھر والے میرے کو گھر پہ بلاتے تھے میں چھے چھے مہینے ساتھ ساتھ مہینے گھر پہ نہیں جاتا تھا تو جب گھر پہ آتا تھا دو تین دن کے لیے تو سام کو میں روز گھر سے نکل جاتا تھا دارو پینے کے لیے نسے کرنے کے لیے تو گھر پہ جب میں کئی بار اوبر دوز لے کے دارو پی کے میں آیا تو میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو میرے گھر والوں نے ممی پاپا نے بہت ڈاٹا میرے کو پھر ممی پاپا کے سمجھانے کے بعد بھی میں سمجھانی اور ان سے لڑائی جھگڑا کر کے میں گھر سے پھر باپس چلا جاتا تھا اپنے کام پر پھر میں وہی نسے پتے کرتا ہی رہتا تھا کرتا ہی رہتا تھا میں گھر والوں کا فون نہیں اٹھاتا تھا کیونکہ وہ میرے کو سمجھاتے تھے میرے دن کی شروعات نسے سے ہی ہوتی تھی سب سے پہلا نسہ میرا بیڑیوں سے میں کرتا تھا بیڑیوں سے میری شروعات ہوتی تھی بیڑی پیتا رہتا تھا پورا دن میں مشین پہ جاتا تھا جب میں پورا دن کام کے لیے جاتا تھا جیسی بھی لے کر کے اور مشین میں میری بیڈیو کا پیکٹ پڑے رہتے تھے اور سگرٹیں پڑی رہتی تھیں اور دارو کی بوتلیں بھی مشین میں رکھتا تھا میں اور جیسے سام ہوتی تھی میں دارو پی نہیں سٹارٹ کرتا تھا اور دن میں دوپیر کے ٹائم جب چاہے آتی تھی تو میں کارڈ بھی مارتا تھا بککی بھی کھا لیتا تھا اور کبھی کبھی میں سام کے ٹائم جب چاہے آتی تھی چار پانچ بجے تو میں افیم بھی کھا لیتا تھا اور ایسے کر کے جب آدھے سے زیادہ اپنی سیلری نسوں میں اڑا دیتا تھا اٹھارہ سے اننیس ازار میری سیلری ہوتی تھی اور اس میں بھی میں آدھے سے زیادہ سیلری اپنی نسوں میں اڑا دیتا تھا پھر جب گہر والوں کو پیسے دینے کے لیے میں منع کر دیتا تھا نہیں ہوتے تھے میرے پاس تو گھر والے میرے ساتھ لڑائی کرتے تھے اس وجہ سے گھر پہ لڑائی جھگڑے اور میرے سے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے گھر والے میرے کو فون کرتے تھے ویسے بھی حال چال پوچھنے کے لیے بھی فون کرتے تھے تو میں ان کا فون ہی نہیں اٹھاتا تھا کئی کئی دن میں فون نہیں اٹھاتا تھا اس وجہ سے میرے گھر والے بہت ٹینسن لیتے تھے پھر ایسے کرتے کرتے جب زیادہ یار دوستے کٹھے ہوتے تھے تو دو دو بوتل دارو کی پی جاتے تھے پھر نسے کے ساتھ ساتھ میں ویبیچار میں بھی چلے گیا میں فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا تھا رات میں جب کئی بار آنکھ کھلتی تھی تو میں بیڈیاں پیتا تھا یا سگرٹ پیتا تھا پھر ایسے کرتے کرتے ہیں نسے اور ویبیچار کی وجہ سے میرے کام پر بھی اثر پڑنا شروع ہو گیا میں فون پر لگا رہتا تھا اور مسین چلاتا تھا اور جب میں مسین چلاتا تھا سپرویزر کوئی بھی ہوتا تھا میرے کام بتاتا تھا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو میں اس سے بھی لڑائی کرتا تھا میں بولتا تھا میرے کو بار بار میرے سے مت بولو میرے کو بار بار مت سمجھاؤ جب میرے مالک کے پاس جب مسین کے آنر کے پاس جب بات جاتی تھی تو ان سے بھی میری بحث بادی لڑائیاں ہو جاتی تھی پھر ایسے ہی کر کے پھر میرے کو ایک بار جوب سے نکال دیا گیا اس کے بعد میں میں گھر پہ آ تو پھر میں گھر پہ رہنے لگ گیا گھر پہ رہتے رہتے پھر میں وہاں بھی نسے کرتا تھا گھر والوں کو تنگ کرتا تھا پھر ایسے گھر پہ رہتے رہتے جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میں پریشان ہو گیا گھر پہ بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو پھر میں نے نسہ بیجنا سٹارٹ کر دیا اور نیپال سے انڈیا میں دارو کی سپلائی کرتا تھا اور ایسے کر کے میں پیسے کماتا تھا دارو نسہ بیج کے اسی وجہ سے جب میں ایک بار بارڈر پہ پکڑا گیا تو میرے اوپر پولیس کیس ہو گیا پولیس کیس ہونے کے بعد بھی مطلب گاؤں میں بھی پتا تھا تو میرے گھر پہ بہت بدنامی ہوئی ممی پاپا نے بھی بہت ڈاٹا اس وجہ سے بہت جادی میرے ممی پاپا کی انسلٹ بھی ہوئی میرے ممی پاپا بہت پریشان تھے میرے سے اور گاؤں والے بھی ہستے تھے بہت بیجتی ہوتی تھی ممی پاپا کی پھر بھی میں نہیں سودھ رہا پھر بھی میں نسے بیجتا تھا اور کیونکہ میرے کو لط لگ چکی تھی رشتہ داروں نے بہت سمجھا سمجھا کے دیکھا کہ تو ایک بار پکڑا گیا ہے چھوڑ دے میں پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تھا پھر اس وجہ سے میرے کو میرے گھر والے بھی نہیں بلاتے تھے اور گاؤں والے بھی میرے کو نسیڑی اور سمگلر کہہ کے بلاتے تھے اس وجہ سے میں زیادہ ڈپریس ہو گیا اور کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کسی گاڑی کے آگے کود گیا میں اپنی جان کو دے دوں تو اسی وجہ سے میں رک جاتا تھا اپنے آپ کو بدلنے کی پھر سے میں کوشش کرتا تھا لیکن میں بدل نہیں پا رہا تھا میرے مند میں ایک ہی بات آتی تھی کہ میں لگ رہا ہے کہ نسو کو چھوڑی نہیں پاؤں گا تو ایسے کرتے کرتے میں نے بھی امید چھوڑ دی اور کنٹینیو میں ایسے کرتا ہی کرتا رہتا تھا پھر ایسے ایک دن میں فون پر یوٹیوب چلا رہا تھا اور یوٹیوب پر میں نے انکر نرولا منشری کے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں میرے کو سمجھ آ گئی اس دن یہ میرے جیبن میں جتنے بھی پرابلمس ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں تو اس میں پرمیشور کے داس بتا رہے تھے کہ یہ سب سیطان کا کام ہے تو اس لیے انسان کو کتنا بھی سمجھا لو وہ سمجھتا نہیں ہے تو ایسے کرتے کرتے پھر میں زیادہ انٹریسٹڈ ہو گیا پرمیشور میں کیونکہ میری لائف دیرے دیرے میں نے دیکھا کہ میری لائف چینج ہو رہی میرا من بدلہ آئے پھر جیسے جیسے میں آن لائن فون پر میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا تو میرا لائف چینج ہوتی گئی اور میں نے اپنے جیبنوں ایک بڑے بدلاؤ کو دیکھا تو میرے کو اور زیادہ فیت میرا بسواس اور زیادہ بڑھ گیا پرمیشور میں پھر دو اپریل دو جار تیس کو میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا پرمیشور کے داس نے نشے والوں کے لیے پریئر کی میں نے اس پریئر کو ریسیب کیا مجھے اس پریئر کو ریسیب کر کے بہت اچھا فیل ہوا مجھے ایک دم خلقہ محسوس ہوا پھر اس پریئر کو ریسیب کرنے کے بعد میں بلکل نشے سے آجاد ہو گیا اور نہ تو آج میں نشہ کرتا ہوں اور نہ میں نشہ بیچتا ہوں اب میں اچھے سے اپنا کام کرتا ہوں اب میرے کو کوئی نشے کی طلب نہیں لگتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں بلکل آجاد ہوں اور میں اپنے پرمیشور کو اپنا جیبن بھی دے چکا ہوں میں بپٹیزم لے چکا ہوں اب میں نشہ چھوڑ چکا ہوں اور میرے پریوار والے مجھ سے بہت میرے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں اور دن میں تین چار بار میں اگر کام پر بھی ہوتا ہوں تو تین چار بار میرے کو روچ کال کرتے ہیں میں اپنے پریوار والوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں بیبیچار بھی چھوڑ چکا ہوں میں کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا اور جو رشتے دار میرے کو میرے ممی پاپا کے اوپر ہستے تھے میرے اوپر ہستے تھے بولتے تھے کہ یہ نشے کرتا ہے اس مگلر ہے اور آج وہی لوگ دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں کہ اس نے نشوں کو کیسے چھوڑ دیا جو بھائی بہن آج بھی نشہ کرتے ہیں بھائی بہنوں کو میں آج ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ پرمیشور میں آؤں کیونکہ پربی یشو مسیح ہی آپ کے من کو چینج کر سکتا ہے میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پربی یشو مسیح ہمارے دھرم کو نہیں بدلتا ہمارے من کو بدلنے والا پرمیشور ہے اور میں آپ سبھی کو کہتا ہوں کہ آپ پرمیشور میں آئیں جو آج بھائی بہن نشہ کرتے ہیں وہ آج پرمیشور میں آئیں اور اپنے جیون کو چینج کریں پربی یشو مسیح جیون کو چینج کرنے والا پرمیشور ہے اس بڑے چھوٹکارے کے لیے میں پرمیشور پربی یشو مسیح کا دھنیواد کرتا ہوں اور پرمیشور کے داس داسی کا بھی دھنیواد کرتا ہوں آپ سبھی کو جائے مسیح کی جیسے کہ بائیبل میں ہم دیکھتے ہیں جیون میں کارے کیا اور ان کی نام دھرائی کو ختم کر کے انہیں بیٹے کے ساتھ آششت کیا سارے ہیں جیم سی دی میرا نام حرپریت کاو رہا میرے ہس بنا تا نام کندلال اسے نکودر دے رہن پا لیا اج ساڑے جیون دے بہت بڑی خواہی دین چاہ رہے ہیں میں بیٹے کے ساتھ میں ڈی میریج ہوئی اور اس دو بار سارے دو بیٹیاں ہوئی ہیں اسے بیٹے ہیں دنال بہت ہی خوشی سکے پر بیٹے دی بھی اچھا ہم دی سکے سارے دو بار میں بیو کنسیب نہیں کر پا رہی میرے بڑی بیٹی بھی داران سال دی ہوگی سی تی شوٹی سات سال دی اور کوئی میرے بیٹی بھی نیسی کی کہ ساڑے بی بی گا ہوگا جہاں میرے بی بی کنسیب نہیں ہو رہا سی گا تی اسی میرے مائنڈ دی ویچہ کئی کئی خیال آن دے سکے کہ اسی بیٹا گود لے لگی جون تو ہیار بائی دی ویچ میں پریگنٹ ہوئی اور دو ہیار دے ہی دی ویچ سولان پر بری نو میرے بیٹا ہویا جہاں ساڑے بی دا جانم ہویا نا تی داکٹر دسان مینٹ آباد پریشن تھیٹر چو باہر لے کے آئے وہ ساڑے کول داس مینٹ ساڑے کول بھی ریا بات دے چو نیلا پاہ گیا تی ایجنا لگدا سی میننو بی ای نی بچو گا وہ کام بدا سی پیر سانو ڈاکٹر نے سلا دی تی انو جلندر لے جو بچی آمالی آسپیٹل دی ویچہ تی ایسی پھر اتھے ج چنہیں لے بچین نیلا پاہ گیا جی لا �γیلنر لے کے گیا جوان میں بچین ملے ہسپیٹل دے کوتھے انو نا آنیا ای師 ویچ رکھ لیا وہ خود آنیا اوکسیجن لائی تیih پہتρη کرویا کوší دا خلائ پہ گیا وہ ان نے سانت لکțا کہ بیڑ یا ہوگیا وہ اس بخير بہترتز ہی پڑھانا ¡گے! کہ وہ انسانا کہت لکھی بہت اسی کے لئے کو UD وہ نہیں دات دے سی اسی پڑھانا دے سی کیوں گو اچھے دے نا بڑھ جو میں نے پتا لگا میرے بیٹے نو چلندر لگیا جایا گیا میں اندروں بہت روئی کہ میرا بیٹا بلکل ٹھیک رو ہے کہ انہیں چیر باد سانو بیٹا ملیایا جو میں نے ہوسپیٹل دی بچے شوٹی ملی تے میں نے لیجاندے نیز سی کے ہوسپیٹل چے میں جاید کردی سی کہ میں اپنے بیٹے نیز دیکھنے جانایا کہ وہ دی کتنا دی حالت ہے میں دیکھنا چوندی سی کہ پر ایک اندر سی کہ تیرا پریٹھو ہے سپر نہیں کر سکتی پر پیر میں اپنے جید کر کے میں گئی جو میں اپنے بیٹے نو پہلی دیکھیا اور یہ میری آکھا بھی پر آئی گیا لیکن میرا پیت جیڑا پر میشرتے سی کہ کہ پر میشرتے نو چنگیاں کروں گا پر میشرتے چنگیاں کارنا بڑایا اسی خامرہ چرچ دے نال جوڑے ہوئے سی کہ میں بشباس کردی سی کہ پر میشرتے دے کام کھامرہ چرچ دے بیچہ ہون دے یا تو میرے بیٹے نو کیونی چنگیاں کروں گا انی پر بری دوہیار تے ہی نو اسی میٹنگ دیکھ دے سی گے تو پربود داس نے اس وقت سارے نے بولیا سی کہ آئیل پلائی کرو جیڑے جیڑے بیماریاں جہاں بچے آئیسی جیڑے بیچیاں اسی اپنے بیٹے تے اس آئیلیں لگایا گیا اٹھاؤ اس آئیل کو ماتھے سے لگاؤ اور پھر ماتھے پر لگاؤ اسے ہاتھوں پر لگاؤ اور پیروں پر لگاؤ جو لوگ دوشتہ آتما کے گرسید بیماریوں سے پکڑے ہوئے خداون سے آپ مانگیں گے خداون مجھے اپنے نام کے لیے چھوڑا اپنے نام کے لیے مجھے آزاد کر چکا کر چھو میری ہڈیوں کو میری لیور کو میری باڈی کو ٹچ کر اور اسے آزاد کر جدہ ہی مسا کیتا بیٹے دے آئیل پلائی کیتا تے بیٹے نے کبری شروع کی تھی اس تو باہر پر میشن دی کرپا دے نال میرا بیٹا بلکل ٹھیک ہوکے وینڈلیٹر چھو باہر آ گیایا انہوں کوئی نمونیاں نہیں ہوں کوئی پی لیا نہیں میرا بیٹا تین بھی نیدا ہو گیایا بلکل ہیلتھی ہے ٹھیک 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 ہے جنہاں لوگ کاندے بچے آئی سیدھو دے بیچے وہ پر میشن دے بشواس کرنے کیونکہ جدا میرے بیٹے نے پر میشن نے چنگیائی دیتیا انہوں نے بچے نے چنگیائی دین دی تاکت رکھ دا میرے پر میشن ہونا سی اپنے بیٹے نال بہت خوشیا موسیقی اسوڑے انہوں گ ریالی پر میشن دہ تانوار کردیا اور پرموزے داس داسی دہ بھی تانوار کردیا سارے انہوں چیم سی دن تاریخ پر اے زور سے سبجن دالیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ٹائم زور سے پرمشن کے ناعت کو مہمہ دے پاک رواں میرے جیوان میں کر دے مسا میرے جیوان میں پاک رواں میرے جیوان میں کر دے مسا میرے جیوان میں بھر دے امان میرے تنمن میں تو ہی رہے دل کی دھڑکن میں بھر دے امان میرے تنمن میں تو ہی رہے سبجنے آنکھوں کو بند کریں اپنے ہاتھ اکو اٹھائیں موشکلیں موشکلیں آتی ہیں تو موشکلیں آتی ہیں تیرے ہونے سے میری زندگی موشکلیں آتی ہیں موشکلیں آتی ہیں میرے جیوان میں کر دے مسا میرے جیوان میں موشکلیں آتی ہیں میرے جیوان میں موشکلیں آتی ہیں موشکلیں آتی ہیں موشکلیں آتی ہیں موشکلیں آتی ہیں میرے جیوان میں کر دے مسا میری جیوان میں بھر دے امان میرے تنمن میں تو ہی رہے دل کی دھڑکن میں بھر دے امان میرے تنمن میں تو ہی رہے دل کی دھڑکن میں بھر دے امان میں ہو پاکرو تُو نے ہی تو ساگر میں کمال کر دیا پاکرو تُو نے ہی تو ساگر میں کمال کر دیا بیچ میں رسطہ دے کے لوگوں کو بحال کر دیا بیچ میں رسطہ دے کے لوگوں کو بحال کر دیا پاکرو تُو نے ہی تو ساگر میں کمال کر دیا پاکرو تُو نے ہی تو ساگر میں کمال کر دیا بیچ میں رسطہ دے کے لوگوں کو بحال کر دیا بیچ میں رسطہ دے کے لوگوں کو بحال کر دیا لوگ تیرے پار ہو گئے تھے مالا مال کر دیا لوگ تیرے پار ہو گئے تھے مالا مال کر دیا اپنی کرونا میرے جیون میں تو ہی دکھا میرے جیون میں اپنی کرونا میرے جیون میں تو ہی دکھا میرے جیون میں اپنی کرونا میرے جیون میں تو ہی دکھا میرے جیون میں اپنی کرونا میرے جیون میں تو ہی ریخا میرے جیون میں اپنی کرونا میرے جیون میں تو ہی دکھا میرے جیون میں تو ہی دکھا میرے جیون میں موسیقی موسیقی پہلے جیون میں تو ہی دکھا میرے جیون میں جیون میں ساتھ جب تُو نہ ہو تو خوشیان موسیقی 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 میرے ہونے سے میری دنیا پھر سے جل بلاتی ہے میرے ہونے سے میری دنیا پھر سے جل بلاتی ہے آٹو مٹرا میرے اوپر میں چلتا رہوں تیری سن کر میں آٹو مٹرا میرے اوپر میں چلتا رہوں تیری سن کر میں آٹو مٹرا میرے اوپر میں چلتا رہوں تیری سن کر میں آٹو مٹرا میرے اوپر میں چلتا رہوں تیری سن کر میں آٹو مٹرا میرے اوپر میں چلتا رہوں تیری سن کر میں آٹو مٹرا میرے اوپر میں چلتا رہوں تیری سن کر میں پاک روا میرے جیون میں گردے مسا میرے جیون میں پاک روا میرے جیون میں گردے مسا میرے جیون میں موسیقی 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 بٹا دے پاپ زندگی سے اور دے تو بہتر کر بٹا دے پاپ زندگی سے اور دے تو بہتر کر بٹا دے پاپ زندگی سے اور دے تو بہتر کر پاک گروہ اپنی حفاظت میں اب مجھ کو لے کر چل پاک گروہ اپنی حفاظت میں اب مجھ کو لے کر چل بٹا دے پاپ زندگی سے اور دے تو بہتر کل جہاں بھی جائے تے دادا سے تو اس کے سن سن چل جہاں بھی جائے تے دادا سے تو اس کے سن سن چل جہاں بھی جائے تے دادا سے تو اس کے سن سن چل تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہکام کرتا رہوں میں تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہکام کرتا رہوں میں تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہکام کرتا رہوں میں تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہکام کرتا رہوں میں مات روہ میرے جیون میں کر دے مسا میرے جیون میں مات روہ میرے جیون میں کر دے مسا میرے جیون میں مردے من مردے من میرے تن من میں تُو ہی رہے دل کی دھڑکن میں مردے من روزرسے میرے تن من میں تُو ہی رہے دل کی دھڑکن میں مات روہ میرے جیون میں گردے مسا میرے جیوان میں آتو مندرہ میرے اوپن میں چلتا رہو تیری سنکن میں آتو مندرہ میرے اوپن میں چلتا رہو تیری سنکن میں پاک رو آو میرے جیوان میں گردے مسا میرے جیوان میں پاک رو آو میرے جیوان میں گردے مسا میرے جیون میں تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہی کار کرتا رہوں میں تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہی کار کرتا رہوں میں تیرا گواہ بل کر جیوں میں تیرا ہی کار کرتا رہوں میں پاک رواہ میرے جیون میں کر دے مسا میرے جیون میں پاک رواہ میرے جیون میں کر دے مسا 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 تیرے جیور میں تیرا گواہ برکر جیور میں تیرا ہی کام کرتا رہو میں تیرا گواہ برکر جیور میں تیرے ہی کام کرتا رہو میں پاک رو اپنی حفاظت میں اب مجھ کو لے کر چل مٹا دے پاپ زندگی سے اور دے تو بہتر کر پاک رو اپنی حفاظت میں اب مجھ کو لے کر چل مٹا دے پاپ زندگی سے اور دے تو بہتر کر جہاں بھی جائے تیرا دا سے تو اس کے سن سن چل جہاں بھی چھاہے تیرا دا سے تو اس کے سن سن چل تیرا گواہ برکر جیور میں تیرا ہی کام کرتا رہو میں تیرا گواہ برکر جیور میں تیرا ہی کام کرتا رہو میں تیرا ہی کام کرتا رہو میں جو سے دالیوں کے ساتھ پرمیشر کا تھنکس کریں کتنے زن خوش ہیں آج آنندید ہے آج آج آپ پرمیشر کے کھر میں ہیں آج بلیف کریں آج آپ یہاں سے آششوں کو اپنی پڑی گواہیوں کو لے کے واپیس جائیں گے اسمسی کے نام میں سب بیٹھ جاؤ اپنے پرمیشن پر جو جیس پر ہے جیس پر بیٹھ جاؤ براجز میں سب بیٹھ جاؤ اپنے پرمیشن پر دیسمنیز کو اپنے دھیان سے سننا ہے آتما میں وشواس کے ساتھ کہ کیسے پرمیشن نے ان لوگوں کی جیون میں کام کے ان کو بریس کے جب آپ سنیں گے آپ کا فیتھ آپ کا وشواس بڑے گا اور میرا بلیف ہے آپ بھی اپنے جیون کی بڑی گواہیوں کے ساتھ باپیس آئیں گے ایک وار اپنی بڑی گواہیوں کے لئے ایڈوانس کے پرمیشن کی تاریف کر دیں جو پرمیشن آپ کو دینے والے ہیں اس کے لئے جور سے دالیں گے ساتھ باپیشن کی تاریف کر دیں سب جن بہن آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے سب کو جیم سکی میرا نام کومل ہے کہاں کے رہنے والے آپ امری سر کی رہنے والی ہوں میں دو سال سے آپ کے اوپر لگادار دشتا آتما کے اٹیک ہو رہے تھے ہاں جی برادر دو سال خود بتائیں کیا کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ برادر دو سال سے میری اوپر دشتا آتما کے اٹیک تھے کسی نے میری اوپر چادو ٹونا کر دیا تھا کہ اے سسٹر نہ آگے نہ بڑھ پائے میری سٹڈی لائپ بھی کیا تھا کسی نے کہ اے سٹڈی میں آگے بڑھ نہ پائے دوستا آتما کی وجہ سے کسی نے دوستا آتما کیا تھا کہ یہ بہن سٹڈی میں جب بھی بیٹھے کچھ بھی اسے یاد نہ رہے بلینک ہو جائے پوری طرح اور اسی طرح میری ساتھ ہو جائے تھا جب بھی میں سٹڈی میں بیٹھنے لگتی تھی کچھ بھی یاد کرتی تھی میں پوری طرح بلینک ہو جائے تھے مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کیا پڑھا تھا کیا لکھا تھا اور میری کھر والے بھی مجھے کوئی بات کہتی تھی میں ہمیشہ کچھ بھی چھوٹی سے بھی بات کہتی تھی مجھے پانچ سیکنڈ یا دو سیکنڈ میں ہمیشہ بھول جاتی تھی مجھے پتہ نہیں لگتا تھی میری والے نے مجھے کیا کہا ہے اور ان چیزوں کو لے کے آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت چنتہ رہتی تھی جی بردر میرا ٹریم تھا کہ میں ڈاکٹر بنو لیکن کسی نے اتنا غلط میرے ساتھ کیا کہ میں آگے بھڑی نہیں پا رہی تھی میں پلس وان میں تھی تب اور میری سٹڈی لائب میں اتنا چاہتا لوس ہو چکا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب آپ کچھ بھی یاد کرتی تھی تو آپ کو بھول جاتا تھا جی بردر کچھ بھی یاد کرتی تھی کوئی بھی بات میرے گھر والے کہتے تھے مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا پوری طرح بلیک ہو جاتی تھی اور انہی سے پریشان ہو کر آپ کے مر میں آتا تھا کہ میں سوسائیڈ کر لوں جی بردر سوسائیڈ میں نے بہت بار کوشش بھی کی ہے دوسٹا آتما میرے ساتھ بہت زیادہ غلط کرتا تھا کیسے کیسے مرنے کی کوشش کی آپ نے مجھے ہوتا تھا کہ بس میں مر جاؤں میں نے دو تین بار کرد لے کر پلیٹ لے کر اپنی باجو کو کارنے کی بھی کوشش کی ہے میرا تل کرتا تھا کہ میں فانسی لے لوں بس مجھے جینا نہیں ہے بس مرنا ہے میں بس مری جاؤں میرا کوئی نہیں ہے میرے گھر والے بھی نہیں ہے کوئی اپنا نہیں ہے سب فیک ہیں یہاں آپ کو پھر کیسے پرمیشن نے ڈیلیورنس دی کیسے آپ آزاد ہوئے بردر میرا فیتھ میرے پاپا جی پر تھا انکر پاپا جی پر مجھے پورا وشواس تھا کہ یہ میرا ڈریم تھا کہ میں پلپٹ پر آ کر اپنی ٹیسٹیمنی دوں گی مجھے چکینی آزاد ہے کہ میں اپنی ٹیسٹیمنی دے پاؤں گی لیکن جب لوگ گواہیاں دیتی تھیں یہاں میرا فیتھ پڑھا کہ ہاں پربو میں وشواس کرتے ہوں میں بھی ایک دن تمہاری پلپٹ پر آ کر جیوت گواہی کو دوں گی سچ مچ وہ آز میرا ڈریم پورا ہو چکے ہالیلویہ تاریف کریں پرمیشو کی بھلے چول سے اور جب یہ بہن چرچ میں آئے 31 آگست 2023 کی یہ بات ہے کہ تھرزے مٹی کی طرح پرمیشو کے داس نے ایک پروفیسی کری ایک بھوشوا نہیں ہوئی تھی اس پروفیسی کو ہم دیکھتے بہلے میں ایک سسٹر کو دیکھ رہا ہوں ینگ سسٹر اور اسے پھولنے کی بیماری ہو رہی پہلے تھوڑی تھی نورمل لگتا تھا اب زیادہ ہو گئی ہے بلینک ہونا بھول جانا ایک دم سے کھڑے ہو جانا ینگ لڑکی بلکل ینگ آنمیریڈ آگے آنا ہوگا میں تمہیں ڈیلیور ہوتا ہوا آج کی مٹنگ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں آزاد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور جب یہ پروفیسی ہوئی جب جب ہشوہ نہیں ہوئی ان کے مدر ان کے ساتھ میں آپ بتائیں آپ جب کھر سے آئے تھے تو کیا پریر کر کے آئے تھے آپ پہلے ہی بریدن اے بیٹی ایڈی تے جدو ہی اسی کار چھوٹا اور دن دے سی تے ساڈی کار ویچ بول رائی چگڑا ہوندہ سی تے آسی ایمہ رستے دے ویچ بھی اے تے دے پاپا میرا لڑپے کے اندے کہ اسی نہیں آیا کرنا چارچ ویچ تو میں رستے ویچ پریہ کی تھی میں جدو چارچ دے ویچ آئی میں کیا پرمیشن یہ میری پڑی بڑی شرمیندگی والی ہے کیونکہ جے مینو جیون دیتا تھے میری بیٹی نو بھی دو اس لیے پرمیشن نے جدو مینو سمجھ نہیں آئی کہ رابددہ جدو بل پڑتے آئے تو انہاں نے پبیشوہ نہیں کیتے کہ اتھے ایک شیسٹر دیکھنا ہوں کو جون ان مردہ اور وہ تے وہ ایک ساچ مچ پوچ جاندی ہے اس میں نو سوڑ کے بہت چاہدہ شوک ہوئی کہ کس طرح ہو سکتا ہے پار منو پرمیشن نے تاپا نے چندو میری بچی نے شوئے گا میں چندو میری بیٹی نیدہ ہوندہ جا دو اگلی آکھا ہے کہ پاپا نے چھوڑا لے اند کتی تو پاپا نے چھوڑا سوچھا ہے کہ پاپا اس طرح میری بچھی نو شوئے گا میں سوش وہ آج ہوتا ہے پر منو سی بدا بھی میرے رابداداس میری بچھی نو آج ہیلی کردے نایا کہ انہی پریشان جی میں کردے بچ کیونکہ میری بچھی فرنال اپنی اندی سی کیسے والے پریشان جیڑی سی میں پیٹ دے بچھلک ہوگی جتھے میں سون دی سی ہوتے راکھ دی سی جو میں چاکو سی ہوں ہی میں لکھو کے راکھ دین دی سی پاپا جیڑی سی ہوں گلے سی ہوں ڈوٹی کار دے سی ہوں نن میں کچھ داستی نہیں سی جو دو انہا نے کھیج پینا ہے میرے نا لڑ پینا تو انہیں کہنا کہ میں پکے نال فاہ لے نا اس کار کے میکی کرنا میں ترواچہ جیڑا ترواچہ جیڑی سی ہوا اپنے رگنے کھلا کھلو کے لگ جانا انہیں چیڑی سی سمجھونا جو کوش بھی کارنا ایک نے جور جور دی چکا مارنیا اور ان کی بیٹی کی حالت بہت زیادہ ڈے بیڈے خراب ہوتی جارہی تھی لیکن جب چرچ میں آئے پرمیشے کے داس نے پروفیسی کری اور اسی ٹائم یہ بہن آ گیا ہے اور مرمیشے کے داس نے پریئر کری لے ہن کے اوپر ہوا اس پریئر کو بھی ہم دیکھتے ہیں پرسل جی یہ بہن کے لئے اپنے بہشوانی کی کہ میں ایک سسٹر کو دیکھ رہا ہوں ینگ سسٹر انمیریڈ اور جسے بھولنے کی عادت ایک دم سے اور ایک دم سے پرسل جی کہتے ہیں بلینک ہو جاتے ہیں سارا کچھ پھول جاتا اور اتنے پریشانک تھے یہ بہن دیکھو ادھر ادھر دیکھو دیکھو ادھر 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 دیکھو ا اب جیسے ہی خداون کا تچ اسے ہوگا آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے leave بیماریاں چھوڑ چاہتی ہے کمزوئیاں مو چھپاتی ہے بیماریاں بیماریاں چھوڑ چاہتی ہے بیماریاں کمزوئیاں مو چھپاتی ہے یہ فری ہے ان جیسوس نیم اٹھاؤ اسے دھنیا بات کراؤ خدا منتا تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تم ڈلیور ہو تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس موجود جیسوس رفض тех امید جیسوس بیماریاں جیسوس تکل لیکن ر grands اللہ 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 مجھے پیار کروں اس میں سدا میں بنا رہوں مجھے پیار کروں مجھے پیار کروں مجھے پیار کروں پہلے جیسے ایک ایک پیکٹ آپ کو دیا جاتا تھا آج سپیشل میٹنگ ہے سپیشل میسیج آپ کے لیے کہ دو دو پیکٹ جو پربوبوس کے آپ نے ریسیب کرنے سیم یہی پیٹرن جو ہے برانچس میں فالو کیا جائے گا ہر پرسن کو دو دو پربوبوس کے جو ہے پیکٹ دیا جائیں گے تو اس کو ریسیب کرتے جائیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ماتھے سے لگائیں جن کو نہیں ملا ہے آپ کیول اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے جائیں اور سب ہی وولنٹیئرز آپ دیکھیں گے چاروں طرف جو لوگ ہاتھوں کو ہلاتے ہیں جلدی جلدی ان تک پہنچیں تیرا وعدہ سچائی ہے تجھ سے شفا میں نے پائی ہے ایک ہی بار اس نے لہو کو بہارا بندھنوں کو توڑ کے تو باپ سے ملایا ہوا اب صویرہ ختم ہوئی رات ہے ہوا اب صویرہ ختم ہوئی رات ہے توبہ کے ساتھ یہ تو مخت ساغات ہے توبہ کے ساتھ یہ تو مخت ساغات ہے لہو کے بغیر نہ شفا نہ نزات ہے لہو کے بغیر نہ شفا نہ نزات ہے ایک تو ہی بچے نہ بچے نہ کل گھرانا لہو کی قدرت کو تُو نے نہ پہچانا ابھی بھی جن کو پربو بھوز نہیں ملا ہے تو آپ کے اول اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے جائیں بھائیوں کی طرف بہنوں کی طرف اگر پربو بھوز نہیں ملا ہے اور جو وولنٹیئرز کام کر رہے ہیں آپ جرور اپنے چارہ طرف دیکھیں گے جو لوگ ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں جلدی جلدی ان کو پربو بھوز دیا جائیں اور آج آپ کو سپیشل دو دو پربو بھوز دیا جائیں گے سپیشل میٹنگ سپیشل میسج آپ کے لئے پرانجس میں بھی اس سیم اسی طرح سے دو دو پربو بھوز اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اپنے ماتھے سے لگائیں اپنے آنکھوں کو بند کر کے پراتھنا کریں سب جلدی جیون کا پاری ہے تو میرے جیون کی روتی ہے تو میرے جیون کا پاری ہے کھاتا رہوں پیتا رہوں کھاتا رہوں پیتا رہوں تیری میں ہی مانگاتا رہوں تیری میں ہی مانگاتا رہوں تو میرے جیون کی روتی ہے تو میرے جیون کا پاری ہے یہ دنیا تم سے بیر ترے گی جن کو پربو بھوز نہیں ملا ہے جن تک والیٹیس نہیں پہنچے ہیں آپ کیول اپنے ایک ہاتھ کو ہلائیں اونچہ کر کے جن کو پربو بھوز نہیں ملا ہے ابھی بھی اوورفلو سیکشن میں پرانچس میں مین ہال میں جہاں بھی آپ کھڑے ہیں تو اپنے کیول ایک ہاتھ کو اونچہ کر کے ہلائیں تاکہ والیٹیس پربو بھوز دینے کے لئے آپ تک پہنچ سکیں دو تو پربو بھوز دیے جائیں اس کو اپنے ماتھے سے لگائیں اپنی آنکھوں کو بند رکھیں بڑے گہری دا سی بڑیاں دے جو تو پنا سکے دے سی بڑے گہری دا سی بڑیاں دے جو تو پنا سکے دے سی خونہ گار سی اسی خودا دے مورے جو تو پنا سکے دے سی یہ سو دے خون دین دی سانے پاپ تو رہی یہ سو دے خون دین دی جی ہوئے گئے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے جی ہوئے ہے تو راستہ ہے ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے جی ہوئے ہے تو راستہ ہے ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے خدا ہے جی ہوئے ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے ہے تیرا مانا چھوڑوں گا نامیں ناہی میں تھیاں دوں گا ہے تیرا مانا چھوڑوں گا نامیں ناہی میں تھیاں دوں گا پھر پھر تُو بتا کیسے کہہ دوں یہ شور تُو مجھ سے جدا ہے پھر تُو بتا کیسے کہہ دوں یہ شور تُو مجھ سے جدا ہے چھوڑ ہے تُو راستہ ہے تُو ہی تو سچ ہے خدا ہے چھوڑ ہے تُو راستہ ہے تُو ہی تو سچ ہے خدا ہے آنکھیں ہے تیری سانسیں ہے تیری تیری زباں سے میں آؤں آنکھیں ہے تیری آنکھیں ہے تیری تیری زباں سے میں آؤں مجھ میں جو ہے سب ہے تیرا اپنا بھلا مجھ میں کیا ہے مجھ میں جو ہے سب ہے تیرا تیری اپنا بھلا مجھ میں کیا ہے جی میں ہی تو لاستہ ہے تُو ہی تو سچ ہے خدا ہے ten ہم ڈیوان تو ہی تو سچ ہے خدا ہے اور اوپر آئیں اور ہمیشہ اوپر رہیں وہ جس نے بھی تجھ کو چھوا ہے تجھ سے شفا پا گیا وہ جس نے بھی تجھ کو چھوا ہے جیور ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے جیور ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے سانسیں ہیں تیری آنکھیں ہیں تیری تیری زباں سے میں گاؤں سانسیں ہیں تیری آنکھیں ہیں تیری تیری زباں سے میں گاؤں کچھ میں جو ہے سب ہے تیرا اپنا بھلا مجھ میں کیا ہے مجھ میں جو ہے سب ہے تیرا اپنا بھلا مجھ میں کیا ہے جیور ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے جیور ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے تم لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہوں آگے والے ورشپ چل رہی ہے نا یا باہر چلے جاؤ اگر تم ورشپ نہیں کر سکتے تو اپنی ہاتھوں کو اٹھا آؤ جب تک آپ ورشپ نہیں کریں کہ آپ دلیبر نہیں ہوں گے ہلا آؤ اپنی ہاتھوں کو اور خدا باپ کو بھلو پرمیشور مجھے ورشپ کرنے کا آتما روح اور سچائی سے بھجن گانے کا آتما مجھے دے آج پویتر آتما مجھ پہ اُترے ہر ایک کمی کو میری زندگی سے وہ دور کر دے آج سرا آتما مجھ پہ اُترے تیری سامرت مجھ پہ اُترے پربیشو مسیح کے سامرتھی نام میں امبانگ دیں آمین اونچہ یہ آشش آپ کی ہے میں نے کہا آمین اونچہ یہ آشش آپ کی ہے جیون ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے جیون ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے میں تیرا مادہ چھوڑوں گا نہ میں نہ ہی میں دیاروں گا میں تیرا مادہ چھوڑوں گا نہ میں نہ ہی میں دیاروں گا پھر تو بتا کیسے کہہ دوں یہ شور تو مجھ سے جدا ہے پھر تو بتا کیسے کہہ دوں یہ شور تو مجھ سے جدا ہے جیون ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے جیون ہے تو راستہ ہے تو ہی تو سچ ہے خدا ہے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں نہیں لاؤں Thank you Jesus اگلے پانچ مینٹ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے گیر پھاشو میں پراتھنا کریں اس پائک کو پریچنگ پراتھنا کریں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم اندر ہو گدھوں کی طرح تم ایسے ایسے نہیں کر سکتے اندر کے حساب سے بجانا ہے اور سلو بھی نہیں کر سکتے تیز بھی نہیں کر سکتے اگر بدھی ہے تو گیر بھاشو میں اونچی آواز میں گیر بھاشو میں اونچی آواز میں موسیقی 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 بھاشو میں اونچی آواز میں موسیقی 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 اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤ پہلا قرآن دیا تس اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے موسیقی 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 دے کی سہبھاگیتہ نہیں جو روٹی ہم توڑتے ہیں پہلا قرآن دیسوس کی سولہ میں لکھا دھنے واد کا کٹورہ جس پر ہم دھنے واد کرتے ہیں کیا موسیقی لہو کی سہبھاگیتہ نہیں اور انگلیش میں لکھا ہے cup of blessing یعنی جس cup میں جیسس کرائیس کا لہو ہے وہ cup of blessing ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو پربوک ہوج کو لینے والے لوگ already آج blessed ہیں جب آپ وچن کیا کہتا ہے وچن کہتا ہے کہ پرکاشت واقعے ایک بائبل کی ایسی پستک ہے جس کو صرف پڑھنے والا اگر اسے کوئی پڑھے تو پرمیشور اسے bless کریں گے بائبل کا وچن جو ہے وہ سچا ہے ہمیں یہ معلوم ہے اور بائبل کا وچن یہ کہتا ہے کہ the cup of blessing یعنی وہ دھنے واد کا کٹورہ یعنی جیسس کرائیس کا جو لہو ہے اسے ہم cup of blessing بولتے ہیں جس cup میں وہ لہو ہے اس نے کہا کیا مسیح کے لہو کی سہبھاگیتہ نہیں the cup of blessing یعنی آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ blessing ہے لیکن اس میں ایک گھماودار بات یہ ہے اتھپتی چودہ اس کی انیس آیت میں لکھا اس نے ابراہم کو یہ آشرباد دیا کہ پرم پردھان ایشور کی اور سے جو آکاش اور پرتھوی کا ادھیکاری ہے تو دھنے ہو انگلیش میں پڑھیں گے سے and he blessed him and said blessed be abraham of the most high god possessor of heaven and earth اس نے کہا ابراہم کو دھنے ہو تو یعنی تو blessed ہے blessed be abraham اور jesus christ کے لہو کو بھی کہا گیا the cup of blessing جب اس blessing شبد کو ہم ابراہمی اوریجنل بھاشا میں پڑھتے ہیں تو اس blessing کا مطلب ہے blessed کا مطلب ہے اس word کو ہم اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں گے وہ ایک ہی word ہے ان کے پاس گریگ بھاشا کا 1288 شبد جس کا مطلب ہے باراک وہ سکرین پہ دکھایا جائے گا ابھی آپ کو باراک کا مطلب ہے implication to bless god اور وہ لکھا white covers یعنی اس کے الٹا یہ ہے to curse god یعنی یہ شبد ایسا تھا جب باراک شبد use کیا گیا کہ یہ blessing کے لیے بھی use کیا جاتا تھا اور curse کے لیے بھی use کیا جاتا تھا تو جب برمیشور یہ کہتا ہے the cup of blessing کہ وہ cup وہ دھنیواد کا کٹورہ وہ blessing کا کٹورہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے جس پر ہم دھنیواد کرتے ہیں کیا وہ مسیح کے لہو کی سہبھاگیتہ نہیں ہے اگر وہ cup of blessing ہے تو وچن یہ بھی سکھاتا ہے پاولوس یہ بھی سکھاتا ہے وچن میں کہ وہ cup of curse بھی ہو سکتا ہے ایک ہی شبد باراک جب بولا جاتا ہے تو اسے blessing دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اسے شراب دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اسی لیے پاولوس نے کہا جب ہم پہلا قرانتیوں گیارہ اس کی سترہ سے چونتیس آیت کو پڑھتے ہیں اس کی چھپیس آیت میں لیکھا کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیوں کو جب تک وہ نہ آئے تم پرچار کرتے ہو جو کوئی انوچت ریتی سے پربو کی روٹی کھائے گا اور اس کے کٹورے میں سے پیے گا وہ پربو کی دہ اور لہو کا اپرادی ٹھہرے گا اس لیے منوشے اپنے آپ کو جانچ لے اسی ریتی سے وہ روٹی میں سے کھائے اور اس کٹورے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے اور پیتے سمیں پربو کی دہ کو نہیں پہچانے گا وہ کھانے اور پینے سے اپنے اوپر دنڈ لائے گا اسی کارن کلیسیا میں بہت سے لوگ کمزور ہو چکے ہیں اور بہت سے بیمار ہو چکے ہیں اور بہت سے مر گئے ہیں یعنی سو گئے ہیں یدی وہ اپنے آپ کو جانچتے تو دنڈ نہ پاتے اب پاہلوس نے کہا یہ cup of blessing بھی بن سکتا ہے اسی لیے اس نے کہا کلیسیا میں بہت سے لوگ بیمار ہیں کلیسیا میں بہت سے لوگ شاریدک روپ سے بیمار ہیں شاریدک روپ سے کمزور ہیں financially کمزور ہیں اپنی life میں weak ہیں کیونکہ انہوں نے پرمیشور کی دے کو ایک snack کے روپ میں یا ایک ریتی ریواج کے روپ میں کھایا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جانچا اور پرخہ نہیں ہے اس یہ cup of curse بھی بن سکتا ہے اگر پرمیشور کے وچن میں لکھا اگر تم کھاتے اور پیتے سمیں پربو کی دے کو نہ پہچانو پربو کی دے کون ہے میں پربو کی دے ہوں آپ پربو کی دے ہیں کوئی پربو کا مو ہے کوئی پربو کا ناک ہے کوئی پربو کا پاؤ ہے کوئی پرمیشور کا ہاتھ ہے اور الگ الگ ہم اپنا پرمیشور کے دوارہ سوپا گیا کام کر رہے ہیں اس لئے پالوس نے کہا جو کوئی پرمیشور کی دے کو بینا جانچے اور پرکھے لے گا تو وہ پرمیشور کی دے کا اپرادی ہوگا اس لئے منوشعے اپنے آپ کو جانچ لے اور پھر اس روٹی میں سے کھائے اور پھر اس کٹورے میں سے پیئے پرانے ڈائم میں کلیسیا میں جب لوگ جیادہ آنے لگے تو امیر اور گریبوں کا گروپ بن گیا جو امیر لوگ تھے وہ پرمیشور اپنے گھروں سے کھانا لے کے آتے تھے تو جو گھروں سے کھانا آتا تھا تو جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ گریب لوگ کو شامل نہیں کرتے تھے پربو بھوج میں گریبوں کا کھانا تھوڑا سیمپل ہوتا تھا اور امیر اپنے طریقے کا کھانا لے کے آتے تھے اور جب پالوس کو مالم ہوا کہ کلیسیہ میں گٹ بندی ہے امیر الگ کھاتے ہیں اور گریب الگ کھاتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا کہ تم میں سے بہت سے اس لئے نربل ہیں روگی ہیں اور پرارتھنوں کا اتر نہیں پا پا رہے ہیں اس لئے جب پاسر تم پر پرارتھنا کرتا ہے تمہارے جیون میں کام نہیں ہوتا لیکن تم نے پرمیشور کی دے کو جان چا اور پرکھا نہیں اور اس کے بینا کھایا ہے اس لئے تم نربل ہو روگی ہو اور بہت سے سو گئے اس لئے پاولوس نے کہا یدی تم پرمیشور کے گھر میں آ کر تم گریبوں کو لجت کرنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں پھر تم اپنے گھر میں کھا لیا کرو کلیسیہ میں آ کر تم گریبوں کو کیوں شرمندہ کرتے ہو اس نے اس کلیسیہ کی جو کمیاں تھی انہیں ظاہر کیا آج جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے منگل وار کو تو ٹیم آ کر مجھے بتاتی ہے کہ جتنے لوگ کاؤنسلنگ کے لئے آتے نا چلنا ہے اگر آج کوئی چیز ہماری زندگی میں ہے اس کا مطلب ہم نے پرمیشور کی آگیاں کو سمجھا ہے اور پرمیشور کے پیچھے ہم چلے ہیں اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے وہ چیزیں بنی رہیں گی اور پرمیشور کی آشش ان پر بنی رہے وہ blessing اس کے لئے کرس بن گئی جب وہ پرمیشور سے ہٹ گیا یہ آشش کا کارن بند سکتی ہے وہ شراب کا کارن بھی بند سکتی ہے جو گاڑی آپ کو صحیح جگہ پر صحیح ٹائم پر لے کے جا سکتی ہے اس کو miss handle کرنے سے وہ آپ کو مار بھی سکتی ہے آپ کا accident بھی کروا سکتی ہے جس electricity سے جس بجلی سے آپ روشنی پاتے ہیں جس بجلی سے یہ مائک چل رہا ہے اس کو miss handle کرنے سے وہ لوگوں کی جان بھی لے سکتی ہے جو blessing ہے وہ curse بھی بن سکتا ہے اگر اچھے طریقے سے نہ کیا جائے اس لئے وچن کہتا ہے کہ کلیسی میں لوگ بیمار ہوں گے اور نرپل ہوں گے کمزور ہوں گے شارعید روپ سے بیماریاں ہوں گی جب وہ پرمیشن کی دے کو بینا جان چے اور پرکھے لیں گے ہالیلویا بینا جان چے اور پرکھے کے لینے کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو ماف نہ کر ایک دوسرے کی باتوں کو دل میں رکھ ایک دوسرے کو شرمندہ کر ایک دوسرے کی چگلیوں کو کر ایک دوسرے کے پاپوں کو اچھال نا یہ ہے جب آپ پرمیشن کی دے کے اپرادی ہوتے ہالیلویا کوئی ویکتی گلتی کر سکتا ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں لیکن اس کی چگلیاں کرنی چرچ میں اور چگلیاں کر 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 آپ نے اپنے شریروں کو نربل کر لیا پاول اس نے کہا اگر تم اپنے آپ کو جان چھتے تو کبھی بھی دنڈ تمہارے اوپر نہیں آتا لیکن جو کوئی اپنے آپ کو بینا جان چھے اور پرکھے اس پربو بھوج کو لے گا وہ اپنے اوپر دنڈ کو لے کے آئے آئے چیز آپ کے لیے ایک بلیس کے روپ میں پرمیشور نے آپ کو دی ہے وہ ایک کر کے روپ میں پریورت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو miss handle کریں گے اگر ہم اسے اچھے طریقی سے سمجھیں گے نہیں use کرنے سے پہلے کتنے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں آج جب ربو بھوج کو آپ لیں گے آپ دل فری ہونے چاہیے اس میں بوج نہیں ہونا چاہیے اس میں دشمنی نہیں ہونے چاہیے اس نے میرے ساتھ کیا کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے آپ نے مجھے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر مجھے کچھ سمجھ آنا ہے میں سمجھ ہوں چاہے کوئی میرے خلاف جو مردی ساجش کرے لیکن آپ نے مجھے کڑوا کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسے مجھے کڑوا ہونے کی نوبت آتی پرمیشو کا آتما مجھے منع کر دیتا نہیں اپنا کام کرنا کڑوے نہیں ہونا کیونکہ جو چیز ایک بیمار ہو تم لوگ نرپل ہو تم لوگ کمزور ہو اور بائیبل کہتی پرمیشو دنڈ دے کر ہماری تارنا کرتا ہے تاکہ ہم سنسار کے ساتھ دوشی نہ ٹھہریں ہالیلوی اپنی آشش کو کیا ہم دوسروں کو شرمیندہ کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یا دوسروں کو uplift کرنے کے لئے یا ان کو اون چا کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اگر تمہارے پاس چار بچے ہیں تو تم چیڑا رہے ہو جن کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس blessing ہے تو بائیبل کہتی اگر تیرے پاس دو کڑتی ہیں تو ایک دے جن کے پاس نہیں ہے اور بائیبل کہتی جب ایک انگ دوسرے انگ کا دھیان رکھے گا تو کلیسی جو انتی ہوگی دے انتی ہوگی اور جب پرمیشور انتی کو تمہارے ذریعے لوگوں کی زندگی میں جاتا ہوا دیکھے گا وہ تمہیں بلیس کرے گا وہ تمہاری پرشنسہ کرے گا جس طرح تمہارے کسی انگ کی پرشنسہ ہوتی ہے تو پورا شریر خوش ہو جاتے جب سردرد کرنے لگتا تو پورا شریر ڈاؤن ہو جاتے ایسا نہیں اس در کبھل میرا سردرد کر رہا باقی شریر سارا آنندیت ہے جب سردرد کر رہا پورا شریر دکھی ہے جب ایک انگ کی بڑائی ہوتی ہے پورا شریر آنندیت ہوتے آج جب کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ بتاتے ٹیم بتاتی ہے کہ 90% مرد لوگ پرارثنہ نہیں کرتے اور بائی بل کیا کہتی ہے گھروں کا اگوہ کون ہے آپ جانتے ہیں آج گھروں میں ویوستہ کیوں صحیح نہیں ہے جو پرابلم ہے جو ویوستہ ہے جو فائنیشل ویوستہ ہے جو گھروں کی ویوستہ ہے وہ ایسی نہیں کا ہیڈ ہے عورت کا ہیڈ ہے بندے کا سر پربو ہے وہ پربو سے سنے گا آگے بتائے گا اور اس طرح سے management کام کرے گی لیکن پرابلم آج یہ ہے کہ جس کو گائیڈ کرنا ہے جس کو اگوائی کرنی ہے وہ آدمی جس کو پربو سے سننا ہے وہ پرمیشور کے آپ نے بگاڑ دیا تو آپ کا گھر کبھی بھی order میں نہیں رہ سکتا آپ کا finance کبھی order میں نہیں رہ سکتا 90% لوگ جو آتے ہیں counseling میں tithe pay نہیں کرتے ہوں اور یہ آتے آ کر بتاتے کہ ہمارے اوپر کرجا ہے آپ کرجا کبھی اتر نہیں سکتا پرمیشور وہ کبھی guide نہیں کرے جب تک ہم tithe pay نہیں کرے جب تک ہم prayer میں نہیں جائیں گے جب تک ہم bible کے basics کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہماری line ہے جو train جا رہی ہے جب line change نہیں ہوگی آپ صحیح destination پہ نہیں پہنچیں گے آپ committee پہ committee اٹھاتے جائیں گے دیکھ پرسنل لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے 25 سال کے جب تھے تب سے loan لینے شروع کیا کرجے لینے شروع کیے ستر سال کے قریب ہو چکے loan کرجے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے لائیف سے کیونکہ جب آپ جڑ پہ حملہ نہیں کریں گے آپ جڑ کا علاج نہیں کریں گے آپ کبھی بھی ڈیلیور نہیں ہو پائیں گے اور جب آپ چرچ میں آتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کیا سنتے ہیں آدمی کو family کا head ڈھہرائیا گیا ہے ایسی کوئی family نہیں کہ آپ اس کی اگوائی کریں آپ کی wife پرارثن چار گھنٹے کی ہو اور آپ کی آگے گھنٹے کی ہو آپ اپنی family کی اگوائی نہیں کر سکتے آپ پرارثن میں اپنی family سے آگے ہو نہ ہو گا کیونکہ جب آپ پریئر نہیں کریں گے پرمیشو آپ راست کو اوپن نہیں کرے گا آپ کی wisdom کو اوپن نہیں کرے گا آپ کی آنکھوں کو اوپن نہیں کرے گا آپ کی سمجھ کو کھولے گا نہیں جب تک سمجھ نہیں کھولے گی غلط اور صحیح معلوم نہیں ہوگا کیا میں نے غلط کیا کہا میں جاؤں کس دشا میں جاؤں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا پھر آپ wrong decision کے بعد wrong decision لیتے جائیں گے اور کرجا وہ 5 لاکھ جو ڈاکٹرین ہے آپ اس پہ چلنا شروع کریں کی اس کو معلوم ہے جیسے ہی آپ چلنا شروع کریں گے آپ deliverance آپ family اور life میں enter کرنا شروع کرے گے hallelujah اگر church سے آپ کوئی best help لے سکتے ہیں تو وہ prayer کی help ہے church سے financial help لینے کے لیے کبھی مت آئیں یہاں ویڈیوز کو راشن جاتا ہے financial help جاتی ہے لیکن اگر آپ کے آنکھیں financial help کی اور ہیں پرمیشو آپ کی life میں کبھی کام نہیں کرے گا جب بھی church آئیں تو یہ سوچ سمجھ کر آئیں ایک بہت گریب pastor تھا اور اتنا گریب تھا گریب دیش گریب pastor گریب لوگ اپنے spiritual father کے پاس گیا اس کے spiritual father نے ایک bag پیسو کا بھرا ہوا اس کے سامنے رکھا جاؤ اور church میں use کر جاؤ پرمیشو کی کاموں کے لئے استعمال کر کہ دیڈی مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ یہ بتاؤ کہ یہ پیسے آتے کیسے ہیں اس نے کہا بیٹا چاہے تُو گریب ہو چاہے تُو امیر ہو چاہے تیرے پاس کم ہو زیادہ ہو اگر تُو کم میں وفادار پربو کے سامنے نہیں ہوگا تو پرمیشو کبھی تُجھے زیادہ نہیں دے گا تو ساری عمر گریبی میں نکال دے گا اس نے کہا تب جب آج کے حساب سے اس کی تنخوا سات آٹھ سو روپیہ ہوگی تب سے اس نے ٹائت نکال شروع کیا آج دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم بنا رہا چرچ سٹیڈیم سٹیڈیم میں چرچ لگے گا انڈیا کے سٹیڈیم سے کہیں بڑا جو سب سے بڑا سٹیڈیم اس سے بھی بڑا ورلڈ کا سب سے بڑا سٹیڈیم وہ بنا رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا اور بیبلی پرنسیپل کو فالو کرنا شروع کیا اور بائیبل کا وچن ایسا ہے کہ ایک دو سال میں سوچیں گے کہ میں کروں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا جو 2004 میں 5 میں میں شکشہ کو پایا اور شکشہ پہ چلنا شروع کیا کچھ کا result 2013 میں آیا کچھ کا result 2014 میں آیا 10 سال بعد 12 سال بعد 8 سال بعد 3 سال بعد 3 مہینے میں بھی لیکن اگر بائیبل کی شکشہ پہ کھڑے رہیں گے اس لئے پربی عیشی مسی نے کہا تھا جو میرے بچن سنتا ہے اور انہیں مانتا ہے اس نے اپنا گھر چٹان کے آمین چاہیے آشش آپ کی ہے چرچ اگر آپ پرمیشو کی ویوستہ کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور اسے فالو کریں گے exactly لگاتار continue آپ نیم بنائیں گے کچھ بھی ہو جائے کہ میں یہ ویوستہ کو چھوڑوں گا نہیں میں یہ سسٹم کو اپنی لائیو سے ہٹاؤ گا نہیں مجھے کتنے سال بھی ویٹ کرنا پڑے جب پرمیشو الاج کرتا ہے وہ پرماننٹ کرتا ہے جب وہ کسی کرس کو فنش کرتا ہے وہ صدا کے لئے کرتا ہے جب وہ کوئی blessing اور grace آپ کی لائیو میں دیتا ہے تو وہ صدا کی ہوتی ہے تیمپرلی نہیں ہوتی آمین آپ کی لائیو صحیح نہیں ہے اگر آپ کی لائیو وچن کے اوپر نہیں کوئی آپ کی help کر سکتا ہے کوئی دو لاک کی help کر دیگا تین لاک چار لاک چار لاک چلا لگے کتنی دیر تک انت میں تم پھر وہ ہی پہنچ جاؤ گے جو تمہاری جڑ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کام کروں گا ہی پتر تیرے پاپ ماف ہوئے لوگوں نے گصہ کیا کہ یہ پاپ کیسے ماف کر سکتا ہے اس نے کہا اس کے پاپ ماف ہوئے اب یہ ہیل بھی ہوگا اٹھا اپنی منجی اور گھر چلا جا ہاللیلوی یشو مسئل نے جڑ کے اوپر دھیان دیا ہے اگر جلدی دیا تو یہ کبھی بھی پوری طرح سدہ کے لئے ڈیلیور کبھی نہیں ہوگا ہاللیلوی آپ کی ہاتھ میں تو پربو بھوج ہیں تو بارش کی وجہ سے ہم اندر ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے کریں گے تاکی جو باہر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں وہ مجھے بھی اندر جانا ہے مجھے بھی آگے جانا ہے آپ سمجھ رہے میری بات کو ہم جہاں کھڑے ہیں وہ کھڑے کھڑے الگ الگ ریتی کے ساتھ ہم اسے لیں گے لیکن اس کو لینے سے پہلے یہ وچن کو سنیں گے پربو بھوج کو لینے پہلے ورشپ رائز کا بلڈ آپ کے لئے بولے گا آج سے آپ کے فیمیلی کے لئے آپ کے فائننس کے لئے میں 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 مینڈرشپ میٹنگ میں پربو نے مجھ سے ایک بات بولی تھی میں پڑھ کے نہیں آیا تھا پرمیشو نے کہا دھرتی میں کوئی بھی جن جیزس کرائز کے جیسا استعمال نہیں ہوا کوئی الیا کوئی الیشا کوئی آج کا کوئی نہیں پتہ کیوں جیزس کرائز کے جتنا وچن سے پیار کسی ویakti نے نہیں کیا اس دھرتی کے اوپر وچن سے پیار کرنا اس لئے جیزس نے کہا تھا کہ ایک بندو بھی پورا ہوئے بینا نہیں رہے گا وہ وچن کو جان وچن کو پڑھ نے والے تھے وچن کو سمجھ نے والے تھے آج 90% عورتیں کاؤنسلنگ کے لئے آتی ہیں emotionally fit نہیں ہیں یا تو ان کو کوئی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا کسی کے ساتھ نرازگی ہے یا وہ اپنے husband کے ادھین نہیں ہے یا اپنے باپ کے ادھین نہیں ہے جب آپ کی basic ویوستہ بگڑی ہوئی ہے جب آپ کا basic بگڑا ہو ہے آپ اس پہ گھر نہیں بنا سکتے impossible بھول جا آپ کو پہلے basic ٹھیک کرنا پڑے گا جب base ٹھیک ہو جائے گا تب ہم بیٹھ کے plan کر سکتے ہیں اچھا اس building کو دس منجل لے کے جانا ہے کہ چار منجل لے کے جانا ہے جب تک نیو سیٹ نہیں ہے ہم اگر منجلوں کی بات کریں گے تو بیوکوفی ہوگی اور time waste ہوگا آپ کا بھی اور آپ کے pastor کا بھی imagine کرو آپ ٹائت پہ نہیں کرتے ہیں اور پانچ سال سے آپ prayer line میں ہے پربو میرا کام سیدھا کر دے کتنا time waste آپ کا ہوا اور کتنا time waste آپ کتنا کا ہو رہا ہے جو Bible کی ویوستہ ہے اسے پرمیشور نے ایک special blessing کے لیے بنایا ہے آج عورت گھر میں بندے کے ادھین کیسے رہ سکتی ہے جس کا بندہ اندھا ہے آتما میں گونگا ہے اندھا ہے بہرا ہے وہ کیسے اپنی وائیف کو اپنے آدھین رکھ سکتا ہے جس کی اپنی پریئر پندرہ منٹ کی بھی نہیں اور جب تمہاری ویوستہ گھروں کی بگڑی ہوئی ہے تمہارے انڈینے ہیلے ہوئے تو فوٹو تو ٹی وی پہ آئے کی نہیں کبھی بھی نہیں آئے گی اگر فوٹو ٹی وی پہ کلی چاہیے انڈینہ بلکل کنیکٹ چاہیے اوپر آپ کے انڈینہ سب کے بگڑے ہوئے میں حیران تھا 90% کاؤنسلنگ والے لوگ ٹائت بے نہیں کرتے 90% بندے پرارتھنا نہیں کرتے عورتے پرارتھنا کرتے لیکن اپنے گھروں میں ادھین گی نہیں ہے ڈسٹرب ہیں ایموشنل کسی نہ کسی کے ساتھ وہ کھاؤں کھاؤں میں بنیابیج کی کہنے ہو کوئی درانی کے ساتھ کوئی جڑھانی کے ساتھ کوئی پڑوسن کے ساتھ کوئی ساس کے ساتھ کوئی بہو کے ساتھ اسی لیے جب ہمارا heart free نہیں ہے ہمارا دل full of problems full of burden ہے پرمیشور ایسے ویویق سے بات نہیں کر سکتا اور میری بات سنو جب تک آپ کا ویویق آپ heart light نہیں ہوگا آپ کبھی پربو کی آواز کو نہیں سن پائیں گی اس لئے اس نے کہا جب تیرا بھائی نراز ہے تو اپنی بھینٹ ویدی پر چھوڑ دے کتنے سمجھ رہے ہیں آج آگر آپ basic ٹھیک نہیں کریں گے تو میرا اگلا پرچار کرنا گہرا پرچار کرنا deep پرچار کرنا اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا میں deep کے بعد deep چلا جاؤ اور مجھے معلوم ہوگی کلیسیہ تو ابھی وہ lay hand وہ پرارتھنا وہ ٹائت ابھی اسی پہ اڑی ہوئی ابھی اسی پہ فسی ہوئی بیچار اس کے آگے تو یہ گئی نہیں ابھی تک کہ جب آپ کاؤنسلنگ کے لئے آئے تو ایسے سمجھ آنی چاہئے کہ ہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ ان وچنوں پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں تاکہ میں آگے رکھو روزے رکھنے کا ایک سمجھ رکھو آپ ایک بات کو سمجھ سمجھ کہ کچھ بیماریاں کچھ شیطان اور کچھ پرابلم ایسی ہیں جو بینا اپواس کے آپ کی لائیو سے کبھی نہیں جائیں گے چاہے آپ سورک جا کے واپس آ جاؤ چاہے آپ کو پرابو کے ترشن ہو جائیں کیونکہ وچن کہتا ہے کچھ دوشت آتما بینا پراتنا اور اپواس آپ کی لائیو سے کبھی نہیں جاتی اور لوگوں کا حال کیا ہے آپ روزہ رکھتے نہیں جی منو شگر تو جو دوائی آپ بارہ بجے کھاتی ہیں اسے دو بجے کھالو کون کہ دوائی بند کر دو جب تک آپ پرمیشن میں پورے نہیں پکے نہیں ہیں آپ کی بیماریاں کئی بار نہیں جاتی ایک سمیہ تھا جب میں بھی میڈیسن کھائی ہے اور ایک سمیہ ہے جب میں میڈیسن بینا ہیلنگ کے فینک دی تھی اور پرابو نے مجھے ہیل بھی کیا تھا لیکن میں لوگوں کو کرنے کے لئے نہیں کہتا ہوں وہ میرا وشواز تھا اُس سمیہ ایک پیک تک پہنچ چکا تھا کہ اتنے روزیں اتنی پریئر ہو چکی ہے اب ایک فیت تھا اپنا فیت آپ پہ تھوپ نہیں رہا ہوں کسی کو بھی پلین گراؤن نہیں ملتی ہے کسی کو بھی ایسا گراؤن نہیں ملتا کہ ہر بند آرام سے پریئر کر سکتا ہے ہر بند آرام سے فاسٹ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا بائبل کہتی ہے تجھے فائٹ کرنی ہوگی ہاللیلوی ہاللیلوی اگر آپ کا بیسک رائٹ نہیں ہے تو میں ابھی کیا کروں گا آپ کو اس ملتا نیتی وچن چار اس کی تیرا میں شکشا کو پکڑے رہے اس چھوڑ نہ دے اس کی رکشا کر کیونکہ وہ تیرا جیون ہے اس کو نکال نیتی وچن چار اس کی تیرا آیت اپنے پڑوسی کو بولو شکشا کو پکڑے رہے اس چھوڑ نہ دے اس کی رکشا کر کیونکہ وہی تیرا جیون ہے کس کی رکشا کرنی ہے کس کی رکشا کرنی ہے اونچا بولو جرا رکشا کی پیسے کی سونے کے ہار کی جو پڑا ہوا گھر میں اس کی رکشا کر اچھے کپڑوں کی رکشا کر کہتا شکشا کی شکشا کو پکڑے رہے اسے چھوڑ نہ دے اور اس کی رکشا کر نیتی وجن جار اس کی تیران لیکن شکشا کی رکشا کر کیسے کرتے رکشا کبھی آپ نے کسی محل کے بار دیکھا گار لگے ہوئے سکیوٹی گار لگے ہوئے ہاں ائرپورٹ پہ گئے ہو کبھی کیسے کرتے رکشا alert ہو کے fully ready بارڈر پہ کبھی دیکھا ہے کیسے کرتے فوجی رکشا آرام سے چائے پیتے پیتے سبب دس بجے اٹھ کے آلس ڈال کے جب تک آپ mentally physically spiritually پوری طرح سے committed نہیں ہے رکشا کے لیے آپ رکشا نہیں کر رہے ہیں شکشا اس نے کہا رکشا کر اسے secure کر رکشا کرنے کا مطلب ہے پوری طرح سے فوجی رکشا کرتا ہے اپنے دیش کی hard time alert hard time movement hard time کندھے بندوق تنگی ہوئی توپ لگی ہوئی hard time اس طرح رکشا کر جو شکشا تجھے دی گئی ہے میں آپ دعویٰ کرتا ہوں شکشا آپ نے 6 مہینے پہلے سنی آپ میں بتا دے مجھ کو آکے 6 مہینے پہلے پہلے یہ وچن تھا پچھلے 3 مہینے میں یہ بچندہ میں نے اس کو follow کیا اور میری life میں کام ہو ہے تھوڑے لوگ ہوں گے کیونکہ ہم نے شکشا کو سنا ہے شکشا کو اچھا کہا ہے لیکن اس کی رکشا نہیں کی ہے take fast hold of instructions and let her not go keep her کہتا اس کی رکشا کر اسے چھوڑ نہ دے کیونکہ وہی تیرا جیون ہے وہی تیرا تیری life کیا ہے وہ شکشا جو تُو نے پائی وہی تیری life ہے جو تُ ڈھون رہا نا تیرا ویزا تیری بلس تیری بڑکہ تیری wife تیرا husband جو تُو ڈھون رہا ادھر ادھر متھیں مار رہا کمیٹیاں اٹھا رہا financially مشکل اور loan اٹھا رہا اس نے کہا شکشا کو پکڑے رہے وہ تیری life ہے جس دن تُو اس کو سرکشت کر لے گا تیری life تیری اندر enter کر جائے گا ہالیلویہ جب ہم seriously christ کے word کو follow کرنا شروع کر دیں گے اور بینا توڑے اس پر چلیں گے ہم کبھی سیم نہیں رہیں ہالیلویہ اپنے بڑوسی کو بولو شکشا کی رکشا کر کیونکہ وہی تیرا جیون ہے پھر سے بولو شکشا کی رکشا کر اسے پکڑے رہے اسے چھوڑ مت کیونکہ وہی تیرا جیون ہے آمین بولو جنہ اونچ یہ بعد میں کھڑکا کے آلیلویہ اور جس دن ہم نے شکشا کو پکڑ لیا کیونکہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ میرا جیون ان شکشا وں میں ہے جو میں نے پائی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا جیون ہے تو پیرا سے دا ہے تُو ہی تو سچ ہے خدا ہے جیون ہے تُو راس تا ہے تُو ہی تو سچ ہے خدا ہے پھر سے وہ تُو جیون ہے تُو راستہ ہے اور بائیبل یہ کہتی ہے کہ شکشا میں ہی جیون ہے اس کو پکڑ اس کو چھوڑ نہ دے اور اس کی رکشا کر کیونکہ وہ ہی تیرا جیون ہے اپنی ہاتھ کو اٹھا کر تین کیون چیز بولتے ہوئے میں اس شکشا کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ اس شکشا کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو پکڑ کے رکھوں گا آپ پربو بھوج کے لئے تیار ہیں کیونکہ پربو بھوج لینے سے پہلے آپ کا دل ہلکا پاپ رہیت اور ایک ایک کیس میں بولتا جاؤں گا اور آپ اس کیس کے مطابق پربو بھوج لیں گے کی وہ لوگ جو نشے کے آدھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں پرمیش میں ہیں آپ اس بھوج کو لے سکتے ہیں اور جیز کے لہو کی گھوش اپنے پریوار کے اوپر کر سکتے ہیں جیز کا لہو آپ کے لیے بات کرے گا جب آپ اس کو لیں گے ہیں اپنے ہاتھ کو ہلاو Thank You Jesus ہلاو 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 اپنے ہاتھ کو Thank You Jesus اگلے سنڈے ہم پربو بھوج پھر لیں گے یہ پورا ہفتہ آپ لوگ اپنے ویویق کے اوپر اپنی spirit کے اوپر آپ کام کریں گے مافی کے اوپر کام کریں گے کڑواہ ہٹ کو ختم کریں گے renew ہوں گے آج بھی پربو بھوج ہم لیں گے next سنڈے ہم باہر لیں گے جس طرح میں نے آپ کو بولا تھا اور میں آپ کو بول رہا ہوں اگر آپ نے ان وچنوں کو سنا اور آپ نے بھوج کو شریدی سے لیا کچھ ایسا turn around ہونے والا ہے جس چیز سے آپ fight کر رہے ہو نا وہ finish ہو جائے تو آج ہم آگے آگے نہیں لیں گے تاکہ اس میں سب لوگ شامل ہو سکتے اور ایک بھی جن اس میں مس نہ ہو تاکہ کوئی بھی declaration اس pulpit سے ہو تو اس کا فائدہ سب کو ہو نا چاہیے ہمیں selfish نہیں ہو نا چاہیے آمین آپ تیار ہوں ماف کرنے کے لیے basic set کرنے کے لیے اٹھا اپنے ہاتھ کو ورشپ میں جائیں گے پھر سے چینج کرو سانگ ییشو نے کہا تم چماؤ گی میری آر میں یہ کیا کرو ییشو نے کہا تم چماؤ گی میری آر میں یہ کیا کرو مجھ میں زندگی ہم تیرے لیے کچھ کھایا کرو مجھے پیا کرو مجھے بے زندگی ہم تیرے لیے مجھے کھایا کرو مجھے پیا کرو مجھے پیا کرو سب گمیاں گمیاں مٹھاؤں گا میں جو تیری زندگی میں آؤں گا سب گمیاں گمیاں مٹھاؤں گا تجھ کو اٹھا کے کھڑا میں کرو گا اٹھا کے تجھے گلے سے لگا لگا گا تجھے کو اٹھا کے کھڑا میں کرو گا اٹھا کے تجھے کھلے سے لگا گا دکا میں ہر خوشی وہ ٹھوپے ہسی کچھ اسی زندگی تو بچیاں کرو دکا میں ہر خوشی وہ ٹھوپے ہسی خوشی زندگی تم جی آد کرو یہ شنے کہا تم جماں ہو میری یاد میں ایک یاد کرو یہ شنے کہا تم جماں ہو میری یاد میں یہ کیا کرو یہ دنیا تم سے بیر کرے گی کیونکہ اس نے مجھ سے بھی کیا ہے یہ دنیا تم سے بیر کرے گی کیونکہ اس نے مجھ سے بھی کیا ہے بھرمائیں گا جانا تم شیطان سے کب کسی کو اس نے چہر دیا ہے بھرمائیں نہ جانا تم شیطان سے کب کسی کو اس نے چہر دیا ہے آشش کے لئے تم بلائے آشش ہی سکتے اپنے پربو بھوج کو نکالوں اور یاد رکھو پربو بھوج آپ کو دو دیئے گئے ہیں آپ یہاں پر لیں گے ایک آپ رات کو لیں گے اور روز آپ پربو بھوج لیں گے اگلے سندے تک اپنے گھروں میں روز کسی بھی بریڈ کو لیں گے کسی بھی جوس کو لیں گے پرارتھنا کریں گے پرمیشور یہ ترا شریر ہے جوس کو کہیں گے پرمیشور ترا لہو ہے اور آپ روز اسے لیں گے اگلے سندے مان لیجئے آپ کرشن ہیں اور آپ میں فیر کی سپیرٹ کام کرتی ہیں ڈر کی سپیرٹ آپ کرشن ہیں اور ایک پاپ سے آپ نکل نہیں پا رہے ہیں یا آپ کرشن ہیں اور ایڈکشن سے ایک فیلنگ سے آپ آپ نکل نہیں پا رہے ہیں کتنے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کرشن ہیں ایک خاص طرح کی devilish influence سے آپ نکل نہیں پا رہے ہیں تو آج پروبھو بھوز میں آپ کو دوں گا شام کو رات کو آپ پروبھو بھوز دیا جائے گا تو آپ کو اس جب بلد کے بارے میں میں آپ کو سپیشل تیچنگ دوں گا اور گھوشنائیں کروں گا وہ لاس دن ہوگا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اتنے مہینوں سے affected تھا اتنے سالوں سے اس چیز میں میں پروبلم میں تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ بلڈ میں کتنی طاقت ہے کتنے سمجھ رہے ہیں تو انسٹرکشن یہ ہے آج ابھی پروبھو بھوز لینا ہے رات کو لینا ہے سوموار منگلوار تھرسڈے کو بھی یہاں پروبھو بھوز ہوگا شکروار شنیوار جب ہو گیا تو سنڈے کو جب آپ پوری طرح سے spirit میں تیار ہو کر آئیں گے تب ایک ایک کے لیے جب جو میں نے پریر سوچا ہے آپ کے لیے ایک ایک کیس کے لیے پریر ہوگی اور آپ پروبھو بھوز لیں گے وہ last دن ہوگا جب وہ addiction آپ کو ستا رہی ہوگی اور وہ فری ہو جاؤ گیا کئی بار دھرمیوں کو جو تنگ کرنے والی چیزیں ہیں وہ بڑی normal سی ہیں لیکن ان کی life میں بڑا پربھاو رکھتی ہیں وہ کوئی بھی addiction ہو سکتی ہے وہ ڈیوی کی addiction ہو سکتی ہے ڈھرمی کی life ڈھرمی کو پتا ہے کہ ڈیوی یہ اتنا صحیح نہیں ہے لیکن وہ addicted ہے وہ کر نہیں پا رہا کچھ جب پروبھو بھوز ہوگا ڈیکس سندے ڈیکلیر ہوگا کی blood جو آج آپ جس کو لے رہے ہو یہ اس addiction کو ختم کرتا ہے وہ last ڈن ہوگا آپ کے life اس لئے میں نے کہا یہ deep teaching جو ہوگی میں آپ کو ہفتے در ہفتے دوں گا کل بھی دوں گا پرسوں بھی دوں گا روج کی روٹی میں دوں گا پریئر ماؤنڈن بھی دوں گا ایک چار بجے پروگرام روج آئے گا اس پہ آپ کو ملے گی تو وہ آپ لگا تار سنیں گے اور اگلے ہفتے چلو آج بارش کا بہانہ ہے پھر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھیں اندر باہر لیکن اگلے سنڈے کوئی بہانہ نہیں اگلے سنڈے آپ کو فل فیملی آنا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے آج میں اس سے ڈلیور ہو کے واپس آؤں گا اور وہ mostly spiritual چیزیں ہیں spiritual چیزیں ہیں ایک پاسٹر کو کچھ کھانے کی عادت تھی تو وہ کھانا اس کو خراب اس کی باڈی کو خراب کر رہا تھا اور پرابو نے کہا اس کو بند کر دے یہ تری باڈی خراب کر رہا ہے یہ special طرح کا فوڈ لیکن وہ addicted تھا اسے اچھا لگتا تھا نہ کھاؤ تو چین نہیں ملتا تھا اور جب پرمیشور کے بلڈ کی گھوشنہ کی گئی اس addiction کو توڑا گیا وہ صدا کے لئے چلے گئی اس کی لائف تو وہ اس طرح کی گھوشنہیں ہوں گی جو christian life میں ضروری ہیں آپ کو وہ چیز پکڑنے کے لئے جس کے لئے پرمیشور نے آپ کو بلائیا ہے امین اس روڈی کو نکالیں گے اپنے ہاتھ میں اپنے ماتھے سے لگائیں گے ایک پربو بھوج آپ میرے ساتھ لیں گے ایک آپ ساتھ لے کے جائیں گے اور سوم بار کل سے شنی بار تک روڈ شام کو رات کو آپ پربو بھوج کو لیں گے پریئر ماؤنٹن کے میڈنگ کے ساتھ اور سنڈے کو ہم ڈیکلیریشن کے ساتھ صرف پریئر کریں گے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ماتھے سے لگا کر خداون سے بات کرو پرمیشور میں اپنی دہ کو تیری دہ کو جانچتا پرکھتا جانچتی پرکھتی شریر کو جو تیرا ہے کلیسیا کو کلیسیا کے انگوں کو ماف کرتے ہوئے اپنے آپ اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے کہ اب سے یہ گلتی کبھی دوبارہ نہ ہوگی اس پر وہ بھوج کو میں لیتا ہوں اور یاد رکھو یہ ریتی ریواج سے نہیں لینا کہ میں کرسچن ہوں بیپٹائز ہوں تو میں لے رہا ہوں آپ کو کلین ہونا پڑے گا نیٹ ہونا پڑے گا تو یہ بلیسنگ ہے تو یہ کپ آف بلیسنگ ہے ادروائز کپ آف کرس ہے تو پرمیشو نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ پربو بھوج لینا ہے تو اپنے آپ کو جانچنا ہے اور پڑکنا ہے سب اسے لے گئے اس جوس کے پیکٹ کو کھولیں گے مولے خداون یہ جوس نہیں تیرا لہو ہے یہ صبح جوس تھا لیکن اب نہیں اب یہ تیرا لہو ہے تیری پویتر میج پر سے اس لہو کو ہم لیتے ہیں تو نے کہا یہ کپ آف بلیسنگ ہے میں پوری طرح سے اپنے آپ کو ساف کر کے اس کو لیتا ہوں بہنیں بولے میں اس کو لیتی ہوں ماف کر کے ایک دوسرے کی باتوں کو بھول کر اپنے دلوں میں پیار کو اوپر میشو کے جگا کر اسے رکھ کر اپنے ہردے کو ساف کر کے ہم اسے لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہلا اپنے گھٹنوں کے بھار آ جاؤں سنو جب پر میشو اپنے گھٹنوں کے بھار آ جاؤں بیٹھ جاؤں آپ کو لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو پر میشو آپ کو کیوں اس لائن پر لے کے جا رہا ہے بائبل کہتے ہیں جب پویتر آتما تم پر آئے گا تو تم کیا پاؤگے کیا پاؤگے اور تم میرے گواہ ہوگے بائبل میں یہ بھی لکھا ہے جب آپ ربو بھوچ کو لیں گے ان دنوں میں پریئر ماؤنٹن میں روج آج آپ پویتر آتما کی ساممرد کو بھی پاؤگے آج اب ہی اور ایسی ساممرد جو آپ نے پہلے محسوس نہیں کی آپ اس کو ریسیف کروگے آج اور سنو ہر ایک آدمی کے لئے پرمیشور نے ایک ڈیسنی رکھی ہے کسی کو پرمیشور ایک سفل بزنسمن کے روپ میں دیکھتا ہے کسی کو پاسٹر کے روپ میں سوسماچار سب نے سنونا ہے لیکن ہر ایک یکتی کی کالنگ جو الگ الگ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جب پویتر آتما کی ساممرد آپ پہ ہوگی آپ اپنی right calling کو بھی پکڑ لوگے اور آپ اس میں successful بھی ہوگے آپ اس بات کو سمجھ رہے کیوں نہیں اور آج جب song چلے گا آپ کو تالیوں کے ساتھ worship کرنی ہے بھول جانا ہے آپ کے آس پاس کون ہے کیونکہ یہ spiritual journey جو آج سنڈے سے شروع ہو رہی ہے آپ کی life کو سیم نہیں رکھے گے اور جیسے ہی پویتر آتما کی ساممرد آپ دیکھیں گے آپ پہ اُتر رہی ہے اور آپ پہ اس بربو بھوج کو لے رہے ہیں اور اس شکشہ کو follow کر رہے ہیں اور بے س ٹھیک کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں شیطان گھبرا چکا ہے بیماریاں گائب ہو جائیں گی میری بات کو یاد رکھیں وہی باڈی وہی سیر وہی باڈی وہی چھاتی بیماری نہیں ہے گائب ہو چکے وہی فیمیلی وہی بیزنس وہی فائننس کرجہ فینیش ہو چکا ہے وہ سٹریس وہ ڈیول وہ ڈیول کا ڈیپریشن آپ دیکھو گے وہی دماغ وہی سیر بہت ڈیپریشن نہیں ہے وہاں ہسی ہے وہاں آنند ہے اور آمین ہوچا چاہیے ادھر یہ کس چیز کا شور ہے یہ کھلا رہا کس چیز کا ہے یہ سامنے یہ بلیک بلیک ورتی والے یہاں کھلا رہا نہیں رکھنا بلکل بھائی ساپ چرچ میں آپ کو ایک سسٹم کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اگر آپ چرچ کے اندر ہیں کیونکہ میلا نہیں لگا کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں بھی آپ کچھ بھی کریں بولنٹیس کو سمجھانا چاہیے کیونکہ جب یہ چرچ بن جائے گا کل میں نے اس کا ڈیزائن دیکھا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہم اسی دنیا میں پریئر ماؤنٹین کون کون جا کے آیا ابھی جتنے آہو آئے ہیں کیسا لگا کیسا لگا جب آپ اس سے دیکھیں گے آپ کو ریل سندر کا مطلب سب معلوم ہو جائے گا اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو ایک سونگ آئیں گے ہم چھم چھم می برسا اپنے گھٹنوں کے باہر آؤ بھیج عبر رو آپ چاہتے ہو پویتر آتما سے بھرنا چاہتے ہو سنو اگر holy spirit سے آپ بھرے problem solve ہو جائے گی سکسس آپ کو چھوٹی چھوٹا word لگا آپ خود ایک سکسس ہو جاؤ گے جس آپ کو پویتر آتما کا مسا چاہیے آپ ready ہو اس سونگ کے دوران آپ worship کریں گے تالیوں کے ساتھ گائیں گے چھومیں گے اپنے پڑوسی کی پروار نہیں کریں گے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں holy spirit آپ کو touch کرے گا دشت آتمنوں سے وہ آپ کو deliver کرے گا holy spirit کا مسا اور اس کی گیر بھائشان آپ پہ آئے گا ہنwa بہجیا بھر نوکا بہجいい آبار روکا چپ چپ ببسا چپ چپ ببسا بہجی آبار روکا بہجی آبار روکا بہجی آبار روکا بہجی آبار روکا سوس کی برزر دلوں کی درد کی روح اپنی سے سیچو روح پاک کی مونتے ڈالو پیچھ کلام کا بیچو پیچھ کلام کا بیچو مجھے کر تو ہرامرا چھم چھم بھی برسا بے جے ابر لوکا 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 رسیب 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 موسیق pum موسیق 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 اللہ 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 گھٹنوں کے بھار بیٹھ جاؤ Holy Spirit کا مسہ یہاں موجود ہے دوشت آتما آپ کو چھوڑ کے جاری شراب چھوڑ کے جاری کرس چھوڑ کے جاری جس آتما سے بھرو بیٹھ جاؤ گھٹنوں کے بھار بیٹھ جاؤ اور ورشپ کرو پرمیشہ آپ کو ڈیلیبر کر رہا ہے آپ ہی جیسے پہنچ پریشتوں کی نبیوں کے سگ رکھتا تھا اپنے رو کی طاقت سے ان نبیوں کو برتا تھا اپنے رو کی طاقت سے ان نبیوں کو برتا تھا اگر آپ بیٹھیں گے نہیں میں آپ کو پریر نہیں کروں گا sit down بیٹھ جاؤ سناؤ پرمیشہ کا روح تجھے چھوڑا ہے اور جو ڈیول کا انفلیونس ہے چھوٹے ہوتے سے ہی شیطان نے تجھے کرپٹ کرنے کی اور اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے تیرے قریبی لوگوں سے بھی رشتہ داروں کے تھرو بھی اوکے کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی یہاں بول نہیں سکتا لیکن تجھے خراب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن برمیشہ کا جو روح ہے تیرے اندر سے وہ نکال رہے چیزے کو ٹک Holy Ghost fire تیرے اندر سے میں اس دوست کو نکلتا ہوا اس انفلیونس کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں خوشنا کرتا ہوں تو فری ہے آج سے آمین اس دوویدہ سے آمین اونچا یہ آشش ہماری آج اس ہال کے اندر آپ اس کو سسٹر کو آتا ہوا دیکھو گے اس کے اندر سے ڈیلیفرنس ہوئی ہے آج آپ ڈیلیفرنس کو حاصل کر رہے ہو آمین آواز آ رہی ہے پیچھے ہاتھ ہلاو اگر آواز آ رہی ہے تو کیونکہ اندر ابھی ہال کی تیاری نہیں ہوئی اس میں بہت سسٹم لگنے ہیں تو آواز آیا کرے گا ابھی گونچتی ہے آواز بیٹ جاؤ اگر آپ بیٹھیں گے نہیں میں نہیں آؤں گا میں آگے چلا جاؤں گا Holy Spirit آپ کو اٹھلی پر کریں شکریہ 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 آواز بیٹھ شکریہ 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 میں آپ کو پینٹ کے روگوں سے فری ہوتا ہوا دیکھرا بیٹھا اگر آپ کو ایسے رہیں گے میں نہیں آؤں گا شم شمی برسا شم شمی برسا ش م shoe شم شمی برسا بھیج لکھن خوڈا بھر رہا ہے لے لو anointing کو اور بھیڑ کھتم کرتو میرے آپ س outro پاس شم شم پرسا شم جم برسا شم جم می برسا شم جم جم می برسا شم جم می برسا بے جیاباڈ روں کا بے جیاباڈ روں کا بے جیاباڈ روں کا بے جیاباڈ روں کا روکی اگنی کی بٹی میں جھوک ہمیں گھنایا جیسے پکھل کے سامو اٹھان دی ایسا کر گھنایا روکی اگنی کی بٹی میں جھوک ہمیں گھنایا جیسے پکھل کے سامو اٹھان دی ایسا کر گھنایا ایسا کر کنیا ایسا کر کنیا ہم کو بھی دگلا ہم کو بھی دگلا ہم کو بھی دگلا ہم کو بھی دگلا اب میں بھیڑ میں نہیں جاؤں گا یہ لوگ ہٹتے نہیں یہیں سے میں پریر کروں گا آپ کے لئے Holy Spirit آپ بے اترے آپ فل ہوں شیطان آپ کو چھوڑ کے جائے ایک بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں تیری پیٹ کے اوپر ایک جوٹ لگی ہے اور یہ سیویر جوٹ تھی اور بلکل تیری پیٹ کے بلکل سینٹر میں اوپر کے حصے میں تیری جوٹ ہے اور خداوند کا رو دجھے فری کر رہا ہے ایک بردر کو میں دیکھ رہا ہوں خامرہ چرچ کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ نشہ بیچتے ہیں اور پرمیشن مجھے کرس دکھا رہا ہے تیرے بچوں کے اوپر کیونکہ نشہ بیچنے مجھے لوگ کبھی بھی پریوار کے شرابوں سے ازاد نہیں ہو سکتے کیونکہ جب آپ کے دورا دوسرے پریوار خراب ہوتے ہیں تو کرس آپ کے پریواروں کے اوپر آتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تیرے پاس تُنہیں قریبی کے قارن شروع کیا اب تُن قریب بھی نہیں اب ایسا نہیں کہ تیرے پاس روٹی نہیں لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں نشہ بیچتے ہوئے تجھے آنا ہوگا سائٹ کے اوپر تیرے آ کر کنفیس کرنا ہوگا میں تُم کو ایشو مسیقی آتما سے بول رہا ہوں وہ تیرا انتظام کرے گا تجھے نیا بزنس ہوتے گا لیکن یہ بلا نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں بے بیچار کی سپریٹ سے ازاد ہوتے ہوئے ٹلیبر ہوتے ہوئے روگوں سے ازاد ہوتے ہوئے بلڈ کے روگوں سے ازاد ہوتے ہوئے ہار ترہ کا دوشت آتما چلائے اور بھاک جائے ابھی right now in the name of Jesus Holy Ghost Holy Ghost میں دیکھ رہا ہوں بلڈ کی ومنٹنگز کو میں دیکھ رہا ہوں شیطان کو چلاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں دوشت آتماوں سے آپ کو آزاد ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں شیطانی آتما کو آپ کی باڈی سے نکلتے ہوئے Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost میں ایک کرس کو دیکھ رہا ہوں ایک فارنر کے اوپر آپ فارن سے ہیں لیکن میٹنگ کو اٹنڈ کر رہے ہیں لیکن میں ایک کرس کو دیکھ رہا ہوں آپ کے پورے پریوار کے اوپر کہ وہ آپ کے باپ دادا سو چلتا آ رہا ہے اور آپ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوئے اپنی لائف میں خاص کر آپ ایک جینٹس ہیں آپ کو ایک عورت بلسنگ کے روپ میں نہیں ملی ہے اور دوسرا آپ کی فائنینشل کنڈیشن خراب ہے اور آج میں آپ کو اس کرس سے آزاد ہوتے ہوئے اور خامرہ چرس سے اس بلسنگ کو لے کے جاتے ہوئے دیلیفرنس کی دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں چرچ کے اندر خامرہ چرچ میں اندر اور باہر اوورفلوز دونوں میں کیسز کو کوٹ کیسز کو جینٹس کے اوپر آج جب آپ وہ بھوچ لے گے پورا ہفتہ لے گے سنڈے جب آپ ڈیکلیرےشن کو ریسیف کریں گے میں آپ کو کوٹ کیسز سے اسی سال اور اگلے سال فری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں سڈنلی پرمیشو کا آتما عظیب اور اچم پریتی کے ساتھ آپ کو چھوڑانے میں لگ جائے گا آپ کے ویروتھیوں کو منانے میں لگ جائے گا اور میں آپ کے لائف کے اوپر دیلیفرنس کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ان چیز اس نے میں ایک ویقتی کو دیکھ رہا ہوں یہ ویقتی یہ کبار کا کام کرتا تھا اور پراہ کام بہت اچھا تھا اور پھر بگڑ گیا اور اس کے بعد تُنہیں اپنے کام کو چینج کر دیا ہے تُنہیں اپنے کام کو چینج کیا ہے اور تُو چوری والی سائٹ چلا گیا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں پرمیشو کا آتما تجھے دیلیفر کرے گا اگر تُو آگے آئے گا میں دیکھ رہا ہوں یہ سپیرت نے تجھے پکڑا ہوا ہے اور تُو کبھی بھی بلیس نہیں ہو پائے گا ترہا پڑیوار بھی اگر تُو اس کام کو چھوڑے گا نہیں اور میں تجھے فری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تجھے آزاد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تجھے بلیس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہر ایک بیماری کی آتما امرجنس سیکشن پہ میں پراتھنا کرتا ہوں ہر ایک روگ ہر ایک بیماری ہر ایک تکلیف تمہاری باڈی کو چھوڑ کے نکل جائے right now بلڈ کے روگ ہٹیوں کے روگ ہر طرح کے بلڈ کے ہارمونز کے تھائرےڈ کے ہر طرح کے بلڈ کے کینسر کے بلڈ کینسر آپ کی باڈی کو چھوڑ کے چلا جائے right now ان جیزوس نے آمین اوچا یہ آشش آت کی ہے آپ کی لائیف کے سارے کرسس کے لئے پراتھنا کرتا ہوں جتنی عورتوں کے اوپر کرس ہیں کیونکہ یہ عورتوں کے اوپر کرس ہیں آدمی کی برکت نہ پانے کا ان کے اوپر کرس ہے کیونکہ جو دوشت آتما ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے وہ ان کو اپنا اس کو اپنی پتنی اور اپنے آپ کو اس کا پتی سمجھتا ہے اس لئے جب بھی کوئی میل آپ کی لائیف میں آتا ہے وہ آپ کا بھائی ہو آپ اس سے کبھی بھی سکھ نہیں پاتی کیونکہ یہ ایک دوشت آتما کی پریزنس کا پریمان ہے right now میں اس دوشت آتما کو آپ کی بوٹی سے نکلنے کا حکم دیتا ہوں آپ کی جیوان سے نکلنے کا حکم دیتا ہوں جو کچھ آپ کے لئے بنا ہے آپ کو بلیس کرے گا ان چیز اس نے میں بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں عورتوں سے بلیسنگ نہ ہونے کا نہ پانے کا ریزن جو دوشت آتما آپ کی لائف میں کام کرتی ہے وہ آپ کو اپنا پتی اور اپنے آپ کو اپنی آپ کی پتنی سمجھتی ہے اس لئے وہ دوسری عورتوں کو آپ کی لائف میں نہیں آنے دینا چاہتی وہ آپ کی پتنی ہو سکتی ہے پہن ہو سکتی ہے اس لئے وہ ہیلپرز آپ کی لائف سے نکالتی ہے right now جو پربو بھوچ لے چکے ہیں اور جو لیں گے اور اس انفیونس کے نیچے ہیں ان بھائیوں کو میں اس کرس سے پوری طرح سے آزاد کرتا ہوں اس کرس سے آپ کو پوری طرح سے فری کرتا ہوں آپ اپنے پریوار میں آنندیت ہوں گے ان جیسوس نے میں پروفیٹی وورڈ آپ کی لائف پر ریلیس کرتا میں ریلیس کرتا پروفیٹی وورڈ کو انہیں مائیٹی نیم آف جیسوس اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر thank you جیسوس right now کمانڈ کریں گے وہ جادو کیونکہ جب جادو ٹونا ہوتا ہے جب کنفیوزن ہوتی ہے در ہوتا ہے نراشہ ہوتی ہے در لگتا ہے فیر لگتا ہے عزیب سی بیچے نہیں رہتی ہے یہ جادو وہ ٹونے کی نشانی ہے میں دیکھ رہا ہوں جب یہ پراتنا شروع ہو کی لوگ آزاد ہوں گے بلو جادو کی آتما ٹونے کی آتما وچھکرافٹ کی آتما بیماری کی آتما out کمانڈ کرو in the name of jesus کمانڈ کرو out کمانڈ کرو out کمانڈ کرو in the name of jesus جادو کا ٹونے کا بیماری کا کلیش کا دورپردہ کا آشدتہ کا بیماری کا out 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 میں دیکھر امرجنس سیکشن میں ہیل ہوتے ہوئے ویلچیر سے پری ہوتے ہوئے شکنجوں سے پری ہوتے ہوئے چھاتی کے روکوں سے پری ہوتے ہوئے رسالیوں سے پری ہوتے ہوئے لیڈیز کے سب بریس کے پر ٹیومرز اور رسالیہ کائک ہوتے ہوئے آزاد ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ آمین بلو اور چھوٹ جاؤ in the name of jesus میں نے کہا آمین بلو اور چھوٹ جاؤ in the name of jesus ہولی گوست ہولی گوست بھیماری کے اوپر witchcraft کے اوپر جادو کے اوپر تونے کے اوپر ashutta کے اوپر ravichaر کے اوپر بھیماری کے اوپر ہولی گوست ہولی گوست ہولی گوست رلیز کرو ہولی گوست پھائے رائیٹ نام ن microscope ہم میرے سر برانچ میں دیکھ رہا ہوں mél닝ز کو گرداسپور برانچ میں دیکھ رہا ہوں mélہ شکا فاران برانچ Requiem ہی ذنگز کون گرداسپور کرنچ میں میں دیکھ رہا ہوں عزیب طرح کہ روکیوں کو جو ویلچیر کے پر باوند ہے اور صرف انکے ٹانگیں خراب نہیں ہیں ان کی بودی کا سسٹم nervous system ان کی ریڑ کی ہٹٹی کا خراب ہو چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں پرمیشک رہا ہوں وہ برمیشوک آدم آپ کو چھوڑا رہا ہے جو نہیں کر سکتے اسے کرنا شروع کرنا جلنے سکتے چلنا دوڑنے سکتے دوڑنا بھاگنے سکتے بھاگنا سکن کے روگی چنکے ہو جاؤ رائے کہاو ان چیز اس نے سب طرح کے روگی چنکے ہو جاؤ ان چیز اس نے سب طرح کی بیماریاں تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں ان چیز اس نے میں دیکھ رہا ہوں اس بلڈ کو نکلتے ہوئے اس بومٹنگ کو آتے ہوئے اس گندگی کو نکلتے ہوئے اس سکنیس کو تمہاری باڈی کو چھوڑ کے جاتے ہوئے اس سٹرکل کو اس دشت آتما کو تمہاری باڈی کو چھوڑ کے جاتے ہوئے برمیشوک آتما کہہ رہا ہے اسے دھیان سے سننا برمیشوک آتما کہہ رہا ہے تمہارے کیریئر پر کا سٹرکل آج سے وہ فینش کردہ ہے میں نہیں جانتا وہ کس سے بات کر رہا ہے میں نہیں جانتا وہ کس سے بات کر رہا ہے اس نے کہا میں تمہارے کیریئر پر سے سٹرگل کو فنش کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں کہ پرمیشو کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے جو میں ابھی آپ سے بولنے والا ہوں سرکاری جوبز کے لیے اپلائی کرو کیونکہ پرمیشو کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ کرشن لوگوں کو یہ باتا ہی نہیں ہے وہ جوب کیسے ملتی ہیں اپلائی کیسے کرتے ہیں سٹڈی کرو ہولی سپریٹ کہہ رہا ہی ہے سٹڈی کرو کیسے اپلائی کرتے ہیں اور بہت جل یہ سال پچیس چھپیس ہنڈرڈز میں ہوں گے جو اس چر سے سرکاری جوبز پر جانے والے جسٹ اپلائی کرو بینا تھکیں بینا نراش ہوئے ایک کے لیے دو تین چار پانچ چوبز جہاں نظر آتی ہے اپلائی کر دو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پرمیشو آپ کے لیے ہیون اوپن کر چکا ہے جسٹ آپ کو انسٹرکشنز فالو کرنی ہیں اور آپ تیسٹیمنیز کے ساتھ واپس آنے والے ہیں ان چیزس نے اپنی ہاتھوں کو اٹھا اشمس نے کہا میں تمہیں سانپوں اور بچھوں کو روندنے کا ادھیکار دیتا کس کو کہا اپنی بڈی پہ ہاتھ لگے تو بلو مجھے کہا اب اس ادھیکار کو پہن لو اور بولو ہر ایک بندھر میرے شریر پر سے فائنس پر سے آتما پر سے فیملی پر سے میں توڑتا ہوں بڑک کرو سے بڑک کرو سے بڑک کروں بیماری کے پیبریشن کے بانثن کو میں توڑتا ہوں Break it in the name of Jesus Break it Break it, break it, break it, break it in the name of Jesus میں شیطان کو نکلنا ہوا دیکھ رہا ہوں تو اسٹھ آدماؤ کے آپ کو فری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں دوشت آتماوں سے پری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے میں آپ وہ تیول کے بندھنوں سے پری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیزس نے یہ نہیں کہا بھیک مانگو رو چلاؤ اس نے کہا اپنے ادھیکاروں کا پریوک کرو یہشو مسی کے نامے بولو شیطان تیرے پندھن ڈوٹ جائے میں اپنے آپ کو فری خوشت کرتی ہوں کرتا ہوں توڑا پندھن یہشو کے نامے میری لائف سے فیملی سے شریر سے فائنس سے کیریئر سے جاب سے میرے مائنڈ سے سوچوں سے شریر سے جرد سے لوگوں سے میرے پریوار سے میرے کیریئر سے توڑ جائے ڈوٹ جائے ڈوٹ جائے ڈوٹ جائے ڈوٹ جائے توڑا پندھن رائیٹ ناؤں اندر نیم اپ چیزہ توڑا 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 اسشو مسی کے نامے بریکرہ اسشو کے نامے شیطانی پندھن شیطانی پندھن شیطانی پندھن میں دوشت آتما کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں evil spirits کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ کون انپڑ کیمرامن جس کو اپنی لائٹ کا معلوم نہیں ہے میں شیطانی پندھنوں سے آپ کو فری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ devil جو آپ کو تنگ کرتا آیا ہے اور جب کرمیشو کا رو مجھے دکھا رہا ہے جب آپ گھروں سے نکلتے تھے یہ آپ کے ساتھ جلتا تھا آپ کو disturb کرنے کے لئے کل سے ایسا نہیں ہوگا آج سے ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کا پیچھا چھوڑ رہا ہے اسشو کے نام میں آمین ہوچے والا چاہیے برکت ہوچے والے ملے گی میں نے کہا آمین ہوچے والا چاہیے برکت ہوچے والے ملے گی یہ آپ کے شریر کو چھوڑ رہے ہیں یہ چیزیں ومنٹنگ سے ومنٹنگ سے یورین سے پسینے سے ہولی گوھرس ہولی گوھرس ہر جادو ہر ٹونا ہر نیگٹیوٹی کچھ فائر اگر تم کیمرا مین ہو اور تمہارا وائٹ بیلنس سیٹ نہیں ہوا ٹیم میٹنگ کے باد ان کو امیڈیٹلی سسپینڈ کرنا نہیں تو میں تمہیں سسپینڈ کروں اگر یہ کچھ دکھا رہے ہیں اور اس کا وائٹ بیلنس سیٹ نہیں ہے تو کیونکہ کوئی باہر ہے کوئی اندر ہے کیونکہ سب لوگ وشواسی نہیں دیکھ رہے ہیں اب وشواسی بھی دیکھ رہے ہیں کئیوں کو یہ ڈراما لگتا ہوگا اگر رہا ہے بیلنس 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 ویلنس بیلنس 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 خالی گوس تمہارے اندر سے جہاں ڈیول تمہیں پکڑا ہے میں تمہیں چھوڑاتا ہوں یشو مسیح کا نام لے کر تمہارے جادو اور دونے سے میں تمہیں چھوڑاتا ہوں میں نے کہا نام لے کر تمہارے ڈپریشن سے میں تمہیں چھڑاتا ہوں عشو مسیح کا نام لے کر آج نورمل سنڈے نہیں ہے تم عشو مسیح کے بلڈ کے نیچے ہو آج میں نے کہا تم آج اس کے بلڈ کے نیچے ہو ہر وہ چیز جو اوپر سے نہیں ہے یہ ہوا سے نہیں ہے بولو ہر وہ چیز میری زندگی میں جو پربو کی اور سے نہیں ہے ختم ہو جائے فائر سے ریلیس کرو holy goes fire یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو holy goes میں تم کو یہ بات بتا رہا ہوں پربو بھوج والے دن کی سامرچ الگ ہوتی ہے اور کل سے آپ پریئر ماؤنٹن پہ جڑے گے میں نے یہ چیز سنو آپ دو مہینے پریئر کرتے رہو اچھی بات ہے میں کبھی آپ کو غلط اٹریکشن میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ کی لائف میں خدا ایسا کر رہے ہیں میں کبھی نہیں بولوں گا جب تک پربو مجھے نہیں کہے جو لوگ پریئر ماؤنٹن کی پریئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں نے ان کو دیلیورنس کی رہ پر چلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جس طرح ان کا راستہ پرمیشور نے چینج کر دیا ہے جیسے ایک ٹرین لدھیانہ جا رہی تھی لیکنوں سے جانا چندی گڑ ہے تو میں نے اس لائن کو چینج ہوتے دیکھا ہے کہ پرمیشور کا آتنگرہ جو لوگ پریئر ماؤنٹن کی پریئے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ دیلیورنس تک پہنچ جائیں گے میں آپ کو ریال کہہ رہا ہوں اور اس ہفتے تو پربو بھوج ماؤنٹن ہوگا آپ پربو بھوج کی سامرد کو فیل کر رہے ہیں چلنے دو ساتھ ساتھ کیمرو میں دوسری ساتھ دیلیورنس آپ فیل کریں گے پرمیشور کے مسے کو پریئے ماؤنٹن والے دن بھی آج بھی اس بلڈ کی طاقت کو یہ آپ کے بھلے کے لیے میں بول رہا ہوں وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں فنیش ہو جائیں گی نیکس ویل فنیش جس فالو کرنا پورا ہفتہ ماف کر دینا بھول جانا پربو بھوج لینا سنڈے تیاری رکھنا جو بھائی چندی گھڑ بھی نوکری کرتا یا دلی نوکری کرتا وہ یہاں ہونا چاہیے اگلے سنڈے کوئی بہاندھا نہیں جب ڈیلیبرانس آپ کی فیملی میں ایک بار انٹر کر گئی آپ کو سمجھ آگئی that's it آپ کا بھاگنا آسان ہوگا اڈنا آسان ہوگا آمینو جو بھلا چاہیے ہالیلوئیہ یہ بہن کے تھے چھ سال سے انہیں اٹیک ہوتے تھے اور دیپریشن میں تھے اور کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی بار اور کہتے ہیں جیسے آپ نے بولا کہ اپنے گھٹوں پر آ کر اور پرشپ کنی شروع کرو پوٹر آتما چھوئے گا فری ہوں گے اسے ٹائم کہتے ہیں سوسائیکل سپرٹ چھوڑ کے گئی اور ایک تم سے ہلکی باڈی ہو گئے اور پوری طرح سے فری ہے یہ بھئی سسٹر نے جس پر لے ہنڈ گوا تھا بابا جی میں اس چرچ میں آتی ہو آچھا ہو میرے بابا کچھ تھی نہیں چھو ممکن نہیں کچھ تھی یہ بہنگ ایکسٹنٹ ہوا تھا اور چولا کہتے کریک ہو گیا تھا اور وکر کے سارے چلتے پرمیشن نے چھویا اور پوری طرح سے فری ہوئے ہیں اور اپنے پینتیس سال سے ستھائی کو آسٹمے کا روکتا ڈاکٹر نے پیمپل لگا دیا تھا لیکن جیسے ہاں پراتھا ہی پرمیشن کے سامنے نے چھویا وہ پینتیس سال پرانے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یہ بھائی پوری طرح سے ہیل ہو چکے بہنچ سے ییسو کے حسون روحے خدا کرے گا سرو کچھ بھی نہیں جو ممکن نہیں بھائی گو کچھ بھی نہیں جو ممکن نہیں اور یہ بھائی کو کہتے ہیں کہ فیشل پیرالیز کا ٹیک ہوا تھا ایک تم سے کہتے ہیں فیس ٹیڑا ہو گیا اور سائی ٹیڑی ہو گئی تھی اور پرین اٹیک ہوا ساتھ میں اور پلکل پیٹ پر تھے پرمیشن نے چھویا ویجر کو چھوڑ گیا ہے بھائی اٹھا اور پوری طرح سے جان پا رہا ہے اے لڑکے ہجا کچھ بھی نہیں جو ممکن نہیں اور بہت سالی اس بہن کے اوپر آپ نے ابھی یہ بہن آگے کھڑے تھے اور یہ بہن بتا رہے کہ کافی سالوں سے نیگٹیو تھوڑ میرے من میں چلتے تھے ایک فیر سپیرٹ اٹیک کرتا تھا جیسے لیے اگلے سنڈے اگر آپ کو فیر سپیرٹ ہے اڈکشنز ہیں آپ کریشن ہیں آپ کہیں بھی ہوں اگلے سنڈے یہاں ہونے چاہیے آپ بھی ٹوٹل فریڈم کے ساتھ آپ تیسٹیمنی دوکھیں آمین اونچے والا چاہیے چرچ اور اب اسی یہ بہن جو ہے چال سال سے یوٹریس کا روک تھا پیریٹ کہتے کھل کر نہیں آ رہے تھے لگا تر پین تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھی یوٹریس میں جڑ والی دو بڑی رسولیاں ہیں کیونکہ یہ انمریڈ تھے اس لئے آپریشن نہیں کروا رہے تھے اگر آپریشن نہ کروائیں تو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کی میریڈ لائز جو ہے وہ خراب ہو سکتی آگے پیپی آپ کنسیب نہیں کروگے کیونکہ جڑ والی رسولیاں تھی اور کہتے ہیں وشواس کے ساتھ یہ بہن آنے لگے خدا نے چھوا اور تو رسولیاں جڑ والی گپتام سے بہار آئی ہیں اوہ کچھ بھی نہیں چھو ممکن نہیں پیٹ بھی ہاتھ رہا ہے کچھ بھی نہیں چھو ممکن نہیں بھیرا خدا بات کہتا ہے یہ دو بے بی کونسے ہیں یہ پاس بھی بڑی special testimony ہے یہ سپیشلی یوکی سے فرس ٹائم ایٹ تو آئے ہیں کیونکہ یہ صرف آن لائن جڑے ہوئے تھے سپیشلی فرس ٹائم یوکی سے گواہی دینے کے لیے اور سیدھا ائرپورٹ سے آج چرچ میں اپنی گواہی کے لیے آئے ہیں اور پاسل جی ان کے امیزنگ اچھو ایک در کے آئی آر دوں پیری آتھلا کے واپسے جنب میں آدھا نوں hug کرنوں فرینڈ لگا تو پاسل جی بہت ہی خدا کی دین ہے اسی لیے اس کا آپ کے ساتھ ابھی کنیکشن بن رہا کچھ بھی نہیں جو انہی کوئی آئی اندر ہمیشہ الگ ہے سسٹم صرف مورک ہوتے ہیں جن کو سمجھ رہی آتا باقی سب سمجھتے ہیں اندر کس سسٹم سے چلانا ہے پہلی آواز گونج رہی پاسل یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ساتھ میں یہ بہن کی سسٹم میں در لیکھ رہا اس بہن کی کہتے ہیں تو یہ ساتھ میں کہتے ہیں میریج ہوئی اور میریج کے بعد یہ ہسپنڈ کے ساتھ یوکے چلے گئے پرسٹ ہسپنڈ کے ساتھ اور کہتے ہیں وہاں پر جب بے بی کنسیو نہیں ہو رہا تھا وہاں کے ڈاکٹرز کو دکھایا اور ڈاکٹرز نے بولا کہ آپ کے ہسپنڈ کے جو سپرم ہے وہ نیل ہے جس کی وجہ سے بے بی نہیں ہوسکتا اور پھر کہتے ہیں کہ آئی بی اف ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ آئی بی اف کرواؤ اور کہتے ہیں کہ جب فرس ٹائم آئی بی اف کروائے تو آئی بی اف کے بعد آت آئی بی اف کے بعد فیل ہو گیا اس کے بعد سپاارم نہیں تھے یا ओکے اور اس کے بعد کہتے ہیں ثرڈ ٹائم second time اور ثرڈ ٹائم 3 بار انہوں نے آئی بیف کروائیں اور تینوں بار آئی بیف فیل ہو گیا بے بی بی کنسیو نہیں ہو پایا یہ سب یوکے میں چلا جی یوکے میں چلا کہ اور بھی دیشوں میں چلا یہ ان کے جو فرسٹ ہسپنڈ تھے ان کا ڈیوورس ہو گیا تھا اس بہن کا اوکے سیم سیم ریزن یہ سپسے ہی کہتے ہیں کہ ان کے بی بی کنسیو نہیں ہو رہا تھا کیونکہ فرسٹ ہسپنڈ کے جو سپرم نیل تھے اور تین آئی بیف کروائے وہ بھی فیل ہو گیا جب بی بی کہتے ہیں نہیں ہو پا رہا تھا تو لائف پہ لڑائی چھکڑا ہونے لگا اور ان کا فرسٹ ڈیوورس ہو گیا تھا اور اس کے بات کہتے ہیں کہ ڈیوورس کے بعد یہ پھر ڈیپریشن میں رہ گیا پھر اس کے بات ان کا پھر یوکے میں سیکنڈ میریج ہوئی وہ بھی ہسپنڈ ساتھ نہیں ہے کہتے ہیں کیونکہ پھر جب ان کی پریگننسی ہوئی تیسرے منت میں بی بی جو ہے وہ خراب ہو گیا اور بی بی نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ بندہ جو تھا کہتے ہیں سیکنڈ ہسپنڈ بھی نہ بتائے یوکے سے انڈیا واپس آ گیا اور کہتے ہیں اس کے بعد یہ بہت پریشان ہو گئے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ تیسرہ جو ہسپنڈ ہے یہ بھائی ساتھ میں ہے دوئر اٹھرہ میں کہتے ہیں کہ تھرڈ میریج ہوئی پہلی دو میریج تھری آئی بی ایف ساتھ پیل اور کہتے ہیں دوئر اٹھرہ میں میریج کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ بی بی گنسیو نہیں کر پا رہے تھے تھرڈ منت مسکیریج ہو جاتا تھا اور کہتے ہیں اس کے بعد یہ بہت پریشان ہو گئے تھے ڈائیورس تک بات پہنچ چکی تھی بی بی نہیں ہو سکتا شانتی تھی اور کہتے ہیں سوسائیڈ تک بات پہنچ چکی تھی پوری طرح سے لائف ختم تھی اور پھر کہتے ہیں اس بہن جو ہے یہ لڑکی ان کی ماتا جو انڈیا میں ہے جو چرچ کے ساتھ جڑی اسی سمیں اس نے اے 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 مینسٹری کا یوٹیوب لنک اس بہن کو یوکے میں سیند کیا اور کہتے ہیں جب وہاں پر سیند کیا اس بہن نے یوٹیوب پر میٹنگ کو دیکھنا شروع کیا کہتے ہیں فرس ٹائن اور بی بی کی گوہائیوں کو سن کر وشواس بڑھا اور اس کے بعد کہتے ہیں تئیس جون دو یا انیس کی میٹنگ آپ نے بہنوں کو آگے بلائے تھے جن کے بی بی بیس نہیں ہیں اور اس سمیں ہی آن لائن دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی spirit میں اپنی ہاتھ رکھا پیٹ پر اور کنسیف کیا اور فرس ٹائم ہوا تیسری میریج کے بعد فرس ٹائم وہ پرگننسی کی جرنی نومت چلی اور پر میشن نے بی بی بوئی کے ساتھ تیسری میریج میں بی بی بوئی کے ساتھ بلیس کیا اور اس کے بعد خدا نے پیٹی دی ہے ابھی سیتا یوکے سے اے ایرپورٹ سے سیتا چرچ میں گواہی دینے کے لیے اور فرس ٹائم انڈیا ہے اور کہاں سے ہو پشارپور لیسٹر انگلینڈ تو سی اپنی پشارپورتے ہیں تو سی اپنی پشارتے ہیں دستو کیپ تاڑی لائف تانو کی ایکسپیرینس ہویا کیونکہ ایزی نہیں ہے جو تسی داست رہے ہو یہ دو ٹیسٹی منیاں ایتی جی میں بھی خڑا میں پندرہ سالہ آباد آیا آج آپ کی کیا ایکسپیرینس ہے ایک لیسٹر انگلینس تسی دوٹنا ایک لیسٹر انگلینس ایک لیڈی لیکھ بہت ہرڈ ہے بہت ہرڈ ہے بہت ہرڈ ہے کوئی بندے نو بلیم نہیں کرتا میں جان کونی نو بلیم کرتا پر پیر بھی چلو بیاں ہویا پر میں نے میں نے میں نے میرا بید نہیں سکی کہ میں کدھی لیکھ ماں بڑوں گی میں جو تو میں انہا دیکھ دیگھ دیگھنیا بہت ہرڈ ہے کہ میرے ہی آئی آج آج آپ نے IVF بھی کروائے آج میڈیسینز بھی کھائیں میں پانج مسکریج ہوئے اور ڈاکٹر کو جاندی ڈاکٹر کو جاندی بہت ڈاکٹر اسے بھی ہم نے ملایا کتھے کڈی جگہ چکے کڈی جگہ چکے کڈی جگہ لیسٹر لیسٹر دیگہ حسپیٹل تا نام کی ہے اپنے روال انفرمری روال روال انفرمری eger ملع ازell موضوع ٹرین رسیہ جگہ جگہ شگہ شکریہ اللہ میں کہتا ہوں کہ ہزار تیسٹمانیز پڑی ہیں چھوڑ دو ان کو یہی سنو ایک اور دھیان سے سنو آپ کی میریج بھی ایک طرح سے رسٹور ہوئی مارید لائف رسٹور ہوئی فیملی کمپلیٹ ہوئی آپ کی لائف میں برکت آئی جیسوس آجاو گھومو جنا لوگوں کو دکھاؤ اپنی بلسنگ اور تاریف اونچی ہونی چاہیے چھوڑ کچھ بھی نہیں چھوڑ آپ نے اپنی پویشوانی کی کہ پرادر کو میں دیکھ رہا ہوں خامرہ چچ کے اندر ہے وہ ہال میں اور وہ نشہ بیچ رہا ہے اور اور تم لوگ سنتے کیا ہو میں نے کیا بولا ہے اس کے ساتھ سننا بھی ہے اس کے ساتھ میں نے کیا بولا ہے اس بہن کی بریس میں یہ نمبو کے اکار کی رسولی تھی بھیانکر پہن میں تھی لیکن جیسے پرادر نے پرمیشن کی سامبھن نے چھوڑ اس جس سے وہ رسولی پوری طرح سے کائب ہو چکی پوری طرح سے ہیل ہو چکی انیس سال اس بہن کی عمر ہو چکی ہے اور انیس سال سے پیٹ کی جو نسے اس کا ایک گچھا بناتا ہے جس کے بہن پیٹ کے اوپر تھی پوری طرح سے آج پہلی بار یہ بہن اپنے پاروں میں بل کھڑی ہوئی ہے اور پہلی بار یہ amazing healing ہوئی اس بہن کی تاریخ کرو زور سے بہنسل جی اپنے بہنسل جی ایک بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں تیری پیٹ میں ایک چوٹ لگی ہے سویر چوٹ تھی اور جس کے میں بلکل جھپ نہیں پا رہے تھے کہتے ہیں اور وہ چوٹ لگا درد دے رہی تھی painful تھی اور بہنسل جی ایک سال پہلے اس بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی تھائی کی ہڈی ٹوڑ گئی تھی اور آج جیسی پراتنا کو ریسیف کیا وہ ہڈی جڑ چکی ہے اور یہ بھائی پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں اپنے بھوشیوانی کی ویکتی کو میں دیکھ رہا ہوں کبار کا کام کرتا اور کام بہت اچھا لیکن پھر بگڑ گیا اس کے بعد اس نے چوری اور کام کرنے شروع کر دی ہیں اور یہ بھائی آگیا ہے فرس ٹائم آئے تھے اور جیسے بھوشیوانی کی تب ہی اسی کہتے ہیں ایک عجیب سی طرح کی چکڑ ان کی باڈی میں لگاتار ہو رہی ہے بھوشیوانی کے بعد وہ سنو ریل بھوشیوانیاں فیس بک سے نہیں ہوتی کیونکہ تم فیس بک پہ نہیں لکھتے تم چھوڑ ہو یا تم نے یہ پاپ کیا ہے اگر تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا اپنی ہاتھوں کو اٹھا نیشونام نیشونام تری ہٹیوں میں جائے تری سپیرٹ میں جائے نیشونام اور جے پوری طرح سے فری کرے پوری طرح سے فری کرے پوری طرح سے فری کرے موجز 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 روحے خدا اس بہن کے بہت بڑی رسولی تھی گیند کے اکار بڑی رسولی تھی اور آج جیسے ہی آپ نے پرادنہ کی کہ میں رسولیوں کو گائب ہوتے دیکھ رہا ہوں وہ رسولی بلکل پوری طرح سے گائب ہو چکی ہے روگوں سے مجھ کو وہی بچاتا فتح بند وہ مجھ کو بناتا ہر پل میرا سور بڑا تھا ہر پل میرا سور بڑا تھا بچے ہر یہ سبھی گواہیوں کو جیسے نے ڈر کی فیرسپرت کام کر رہی تھی رائی چھکڑا تھا اور فیبر تھا کہتے ہیں میڈیسن کھا رہے تھے فرک نہیں پڑ رہا تھا اور ان سبھی کو خدا نے چھوا آج الگ لگ ترے کی سپرت سے الگ لگ ترے کی بیماریوں سے شفا دی ہیں یہ تم جو لکھا ہے نا کہ تم سٹریس میں تھی روتی رہتی تھی بوجھ تھی ایکچوال میں تمہیں معلوم نہیں یہ چیزیں ڈیول نے تمہیں اس لیے دی ہیں کیونکہ پرمیشور کی جو انوائنٹنگ ہے وہ پرمو تمہیں دینا چاہتا ہے سپیشلی منسٹری کے لیے تم کو اوکے اس لیے دیول نے تمہیں خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ کون سا سونگ ہے جیون کا چشم یسو میرا جیت کا چندہ یسو میرا جیون کا چشم یسو میرا اور جیسے یہ بہن جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لکوا مار گیا تھا ایک ہفتہ پہلے اور مو پوری طرح سے ٹیڑا تھا پسو جی اور جیسے ہی آپ نے پریٹس کی ہے اور فیس کہتے ہیں پوری طرح سے سیدھا ہو چکا ہے جو لکوا کا روک تھا وہ اس کا اثر پوری طرح سے پارٹی سے ختم ہو چکا ہے مصیبت میں محکم کلا ہو میرا تنہیوں میں وہ یہ سب گواہیاں ہیں آج کی تاریف کرو زور سے زور سے زور سے زور سے زندگی کا چشم آپ بیٹ پہ تھے اور چل نہیں پا تھے کرو جو نہیں کر سکتے ہلا اپنے ہاتھوں کو اپنی بڈی پہ ہاتھ رکھو ہولی گوز تیسٹیمنی کو بڑے دھیان سے سمجھنا پڑتا ہے ایک میریز ڈوٹی دو میریز ڈوٹی آئی بی ایف سکسیسفل نہیں ہوئے پریگننسی سکسیسفل نہیں ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا جون میں پلپٹ کے اوپر بھلا کے دوہزار انیس کی پریئر اور وہ آج آئی ہے پہلی بار گواہیت ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جو پربو بھوچ کی تیسٹیمنیز کو آپ لے گے ہم سالوں سال اس کی تیسٹیمنیز کو گواہیوں کو سنیں سالوں سال میں نے کہا ہم ان کے گواہیوں کو سنیں گے آمین اونچے والا چاہیے چرچ اپنی بانٹی کے اوپر ہاتھ رکھو پرت برانچ میں ہم نے کیا سنا کہ ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا I think پرت برانچ کو دکھاؤ گے تو وہاں بالکل نئی برانچ ہے پچیس تیس لوگ بھی نہیں ہوں گے یہ دیکھو لوگ کو لگتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہے کسی نہ کسی کے لئے سالی نکلاتی وہاں بیس لوگ بیٹھے ہیں جسٹ کن لو کن لو کتنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بیس بھی نہیں پر بیس حیران ہے یہ کیا ہوگا جس کے نکلی اس کو خود کو حیران ہو رہا ہے کیا ہوگا سنو مجھے کوئی کام نہیں ہے میں اپنا بزنس اس طرح سے سیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے میں یہی کام کروں ہاں میں چر سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں میں اپنے بزنس کو روز چار پانچ گھنٹے تو دے سکتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج میٹنگ اندر ہے یہاں ساؤنڈ جب تک اس کی ایکو سیٹ نہیں ہوتی اس بنتا نہیں تب تک تھوڑی گڑ بڑ رہ دی اندر دستورپلز رہتی ہلکی ہلکی لیکن سپریٹ اپنا کام کر رہا ہے imagine کرو آپ کہ فرس ٹائم وہ ٹیسٹیمنی دینے کے لیے آ رہی ہے ایک میریز ٹوٹنا دو میریز میریز تو بندے کی ٹوٹ جائے اس کو بڑا پین میں رہتا ہے عورت کی ٹوٹ جائے اس کو جیدہ اس چیز کا پین ہوتا ہے ایک میریز سیم ریزن دو میریز سیم ریزن دیسری میں بھی وہی پروبلم جب تک ایشو مسی سین میں نہیں آئے ایشو مسی آپ کے لائیو کے سین میں آئیں اور کام کریں اور آپ کے لائیو کبھی سیم نہ رہے ان چیز اس نے آپ جانتے ہیں جب لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دیتھ کس وجہ سے ہوتی ہے مالو اُس کی باجو ٹوٹ گئی ہے کئی لوگ تو ایسے بھی جن کی باجو ہے ہی نہیں پھر وہ کیسے جیتے ہیں کیا باجو ٹوٹنے سے دیتھ ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی جیدہ خون بہنے سے کیونکہ بائیبل کہتی ہے خون میں کیا ہے جیون ہے بلڈ میں کیا ہے جب کسی کو گولی لگتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تو کہتے ہیں جی آپ ٹائم پر آتے تو کیونکہ خون زیادہ بہ گیا تو اس کی موت ہو گئے خون میں کیا ہے جیزس نے کہا خون میں پران ہے تو جب آپ آپ جیزس کا بلڈ لیتے ہو اس میں بھی جان ہے اور جب آپ کو میں نیکس سنڈے سمجھاؤں گا کس طرح سے ہم کو ڈیکلریشن کے ساتھ اس بلڈ کو لینا ہے آپ جتنے سرگل کر رہے ہو نا سپریٹ میں اوور ہو جائیں فنیش ہو جائیں گے یہ سیم انوائنٹنگ ہے جو بارہ ہزار کلومیٹر دور بیٹھی عورت کی رسولی نکال رہی ہے یہاں پر ایک عورت کی رسولی نکال رہی ہے یہ انوائنٹنگ مکشپات نہیں کرتی کہ نزدیک بیٹھے بندے میں کام کرے گی اور دور بیٹھے میں نہیں کرے گی اسی انوائنٹنگ سے میں بول رہا ہوں اور اسی سپریٹ سے میں بول رہا ہوں آپ لوگ بندھنوں سے باہر آنے والے ہو ٹوٹل ہی کیونکہ جیسے ڈیکلریشنز کے ساتھ آپ پریئر کریں گے اور پربو بھوچ کو لینا شروع کریں گے جیزس کا بلڈ وہ لائف جو اس میں ہے آپ کے جیون میں وہ لائف اینڈر کرے گی آپ سیم نہیں ہوں گے آمین اونچے والا چاہیے میں نے کہا آمین اونچے والا چاہیے چرچ ایک فنسی ہٹانی ہونا تین دین دھوائی کھانی پڑتی ہے کہ بھائی سب صوبہ انٹیبویٹک شام کو انٹیبویٹک ساتھ میں ملہم رگڑو گرم چیزیں کھاؤ سنڈی کھاؤ گنگونی کھاؤ اور دیکھو کیسا وہ پرمیشور ہے جو بینا آپ کو ٹچ کیے آپ کی رسولیوں کو باہر کر رہے ہیں آپ کو بینا ٹچ کیے imagine لوگ بولتے ہیں چرچ میں انپڑ لوگ گواہیاں دیتے ہیں یہ فیملی یوکے سے آئیے وہاں کے سیٹیجن ہیں یوکے کا بیسٹ ہاؤسپیٹل لیسٹر کا وہاں سے علاج چلا ہے آپ بتاؤ کون انپڑ ہے تم لوگ کہ یہ لوگ دوش لگانے والے انپڑ ہے کہ پھر یہ انپڑ ہے بتاؤ جو کوئی نہیں کر سکا میڈیکل سائنس نہیں کر سکی آپ کی میریجز ٹوٹ گئیں یہ پخند تو نہیں ہے کہ یہ بھی پخند ہے ایک میریجز جو لو ٹوٹ گئی بہی بھی نہیں ہوا چلو ہو سکتا کوئی کیمیکل لوچ آؤ اگلی میریجز بھی ٹوٹ گئی یہ بھی کیمیکل لوچ ہے اس کی اگلی میریجز بھی ٹوٹنے پہ آگئی یہ بھی کیمیکل لوچ ہے پھر ایسا کیا ہوا کہ 23 جون والی پریئر میں وہ پریئر کر رہی ہے اور پرمیشو اسے پریگنٹ کر رہا ہے اور ایک بار نہیں پھر وہ دو بار ہو رہی ہے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ آ رہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کئی بار پچاس ڈیسٹیمنی جلدی جلدی سننے سے اچھا یہ ہے کہ ایک کو بڑے دھیان سے سمجھا جائے ہالیلویا کیونکہ پرمیشوار کا مسہ موجود ہے آپ کو چھڑانے کے لیے اور پرمیشوار یہ دل سے چاہتا ہے کہ آپ سب لوگوں کی ڈیلیورنس ہو ایک بھی بینہ ڈیلیورنس کے نہ ہو وہ یہ چاہتا ہے ہالیلویا زور سے بلو ہالیلویا یہ کون ہے جو گرسیوں کا شور کر رہے ہیں عزیب لوگو تم very strange اندر تو آج تم میں مطلب تم نے مجھے کھجائی دیا تقریبا تقریبا تم وولنٹیر خاص کر ایسا کون سا موکیش امانی کے ساتھ تم نے ملنا ہے میٹنگ کے بعد تمہیں جلدی اتنی آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں تیار ہو پربو بھوز روز لینے کے لیے دلیور ہونے کے لیے شرمانہ مت کہ جب ایک اکلریشن ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو ٹی وی کی پروبلم ہے آپ ٹی وی دیکھتے ہو بینہ شرمائی آگے آجانا مز سوچنا کہ میرا دوست کھڑا ہے یہاں بعد میں مجھے ٹچریں مارے گا کوئی اڈکشن ہو ایس ایک کرسچن بلڈ کی خوشنا ہوگی اور آپ فری ہوں گے میں نے کہا بلڈ کی خوشنا ہوگی اور آپ فری ہوں گے آمین اونچے مالا چاہیے چرچ اپنے پڑوسی کو بولو پرمیشور تجھے چھوڑانا چاہتا آزاد کرنا چاہتا اور بڑھانا چاہتا ہے آمین آمین پھر سے بولو پرمیشور تجھے چھوڑانا چاہتا آزاد کرنا چاہتا تجھے بڑھانا چاہتا ہے اس کی شکشہ کو سن اس کو پکڑے رہے اس کو جانے نہ دے اور اس کی رکشہ کر وہ تجھے جیون دے گی آمین اونچہ میں نے کہا آمین اونچہ ہالیلویہ ہالیلویہ سمجھدار کون ہے جو یہ سمجھے کہ اگر ایک کیس ایسا آزاد ہو سکتا ہے تو میں بھی آزاد یا تو ایسا ہو کہ بیبی ہوا ہی نہیں کسی کے کہ چرچ کے اوپر گریس نئی ہے ایک ہے اگر ایک تیسٹمنی کے ساتھ آ رہا ہے دو آ رہے سو آ رہے ہیں تو میں اپنے جیون کی کمیہ نکالوں اور وچن پر کھڑا رہو آپ جانتے ہیں بھائی لوگ وہ تمباکو وہ چینی کھینی ایک سپیرٹ میں بندھن بن سکتی رکاوٹ بن سکتی اور جب نیکسٹ سنڈے آپ آئیں گے اس کی جڑ سے پرمیشور توڑ دے گا اس کی اڈکشن کتنے سمجھ رہے ہیں لہو میں کیا ہے بولو پروسکو لہو میں کیا ہے جیون ہے اور جب آپ روز لہو کو لیں گے آپ ایشو کے جیون کو پی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ جیون آپ کے بزنس میں کام کرے گا باڈی کو جیویت کرے گا سپیرٹ کو جیویت کرے گا ریلیشنشپ کو جیویت کرے گا وہ آپ کے لئے بات کرے گا وہ جادو دونے کو ختم کرے گا مردہ چیزوں کو ختم کرے گا ڈر کو ڈپریشن کو ختم کرے گا کیونکہ وہ لہو میں جیون ہے اگر میرے لہو میں جیون ہے آپ کے لہو میں پران جیون ہے کسی جانور کو بلڈ جب اس کا نکال تو وہ مر جاتا کیونکہ لہو میں پران ہے تو جیزس کے لہو میں بھی کیا ہے لیکن اس کا لہو جو بیش کیمتی اور نشک لنگ ہے جب آپ روز اسے لینے جا رہے ہو یہ آپ کی لائیو کا بیسٹ ویک ہوگا ہفتہ ہوگا آمین اونچے والا چاہیے چرچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ان سب چیزوں کے لئے خشوہ مانگنی ہے اور ان سب لوگوں کو ماف کر دینا ہے تاکہ پورا ہفتہ یہ ڈیلیورنس آپ پر رہے اور پرمیشور آپ کی لائیف میں کام کرے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اوورشپ میں جائیں گے اور ماف کریں گے اور مافی کو مانگیں گے بھی لوگوں کو ماف کریں گے دشمنوں کو ماف کریں گے اور مافی کو مانگیں گے بھی کہ پرمیشور نیکس ٹائم سے یہ گلتی یہ گناہ یہ پرارتھنا رہی تھونا یہ روزوں سے رہی تھونا یہ ٹائتھ نہ دینا یہ چگلیاں کرنا یہ میرے جیوان میں نہیں ہوگا میں پریم میں چلوں گا خداون اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنگکار کرتے ہوئے اونچی آواز میں تھنگکیو چیزس بولتے ہوئے یاد رکھو ماف کرو اپنے ہردے سے ماف کرنا ہے اور مافی مانگنی بھی ہے تاکہ یہ بورا ویک عظیب ڈلیبرنسز آپ کی لائف کا حصہ ورشب کو اپنے ہاتھ اٹھا کر thank you jesus in jesus name جتنے بیمار ہیں وہ چنگے ہوں جو online لائن ہے ڈلیبرنسز 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 death spirit out be healed in Jesus name Paranjeet Yeshu Masih ke naam me chanka hoja infection out in Jesus name devil out in Jesus name life enter in Jesus name Amen اوچا یہ blessing تمہاری ہے جتنے cancer patient eyes patient paralyzed patient spinal cord ke patients brain TB be healed in Jesus name be healed in Jesus name Amen اوچا یہ آشش ہماری ہے کے وال brain cell not working in the name of Jesus keval be healed keval اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو تیت رکھو گیر بھاشا میں پرارت نہ کرو He just touched جس نے آمین اوچا یہ آشش ہماری ہے ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ سب جن سکرین سکرین پہ جتنے بھی cancer patients ہیں brain patients ہیں serious patients ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کی ارکارو اور Jesus کے کوڑے کھانے سے چکے ہو چکے ہیں release کرو life کو Yeshua Messiah 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 مالتی Yeshua کا نام میں heal ہو جاؤ Elizabeth Yeshua Messiah Messiah breast cancer سے آزاد ہو جاؤ Maya cancer سے آزاد ہو جاؤ in Jesus name آمین اوچا یہ برکت ہماری تیٹر مسی تم پرمیشو کی آتما تمہیں چھو رہی ہے right now ایک بہت بھولا من میں تمہارا دیکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور ہلاؤ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ کے پریبار آپ کے لوگ آپ کے بچے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ وہ سب پرمیشو کی grace کے نیچے آئیں اس declaration کے ساتھ کہ یہ ہفتہ deliverance کا ہفتہ ہوگا پوری نیتی کا ہر طرح کا چھوٹ کارا آپ کی لائف میں enter کرے گا جو آتما ہیں جو دوشت آتما کی presence آپ کے ساتھ ہوتی آپ وہ نہیں ہوگی پویتر آتما کے ساتھ آپ چلیں گے اور سکسس فل ہوں گے آمین ہو چاہے برکت آپ کی ہے میں دیکھ رہا ہوں christian لوگوں کو بھی جو شیطان کے influence کے نیچے تھے شراب کے نیچے تھے بچن کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے آن آگیا کارت کی وجہ سے اگیان تا کی وجہ سے لیکن میں دیکھ اٹھاؤ اپنے ہاتھ کو ہلا اس ورشیپ کے دوران آگیا کار کرتے ہوئے خدا وند پھر سے وہ گناہ میں ریپیٹ نہیں کروگا اٹھاؤ ہلا ہاتھ کو تینک کی جیز ریپیٹ چھو تیری زدگی میں آؤں گا سب کمیاں گمیاں مٹھاؤں گا تجھ کو اٹھا کے کھڑا میں کروں گا اٹھا کے تجھے گلے سے لگاؤں گا دوگا میں ہر کش ہر ڈو پے ہسی مجھ سی زندگی تم جیان کرو دنگا میں ہر خوشی خوٹوں کے حسین مجھ سی زندگی تم جیان کرو یہ سورے کہا تم جمع ہوگی میری آر میں یہ کیا کرو مجھ میں زندگی ہے تیرے یہ مجھے کھایا کرو مجھے پیا کرو تمینا ہے تو مہنے چانا ہے یہ جو بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ابھی ابھی ہمارے سپیرچال مدر نے ان کے اوپر لے ہیں مجھے پراتنہ کی گیارہ سال سے ان کو ریڈ کی ہٹی کا روک تھا یہ بلکل بھی جھک نہیں پاتے تھے اور آج جیسے ہی وہ سامرتی ہاتھ ان کے اوپر آیا ہیلنگ اینٹر کی یہ بھائی پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں تو ملا ہے تو مین جانا ہے تو ملا ہے تو مین جانا ہے ہاں صدگی کتنی خوبصورت ہے صدگی کتنی خوبصورت ہے ستہ یسو میری ضرورت ہے میرے یسو تمہیں قوت ہے ستہ یسو ہاللیلویا تین مینے پہلے ستہ نیچے گر گئے تھے جس کے کارنے اس بہن کے من کے پوری طرح سے دب چکے تھے نہ یہ ستہ اٹھ بیٹھ پا رہے تھے نہ جھک پا رہے تھے لیکن جیسے ہار براتنہ ہی پرمیشن کی چیوی سامنے چھوا اسی سامنے ستہ پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں اٹھ بیٹھ پا رہے پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں اور آج جیسے ہی یہ چرچ میں آئے پرمیشن کے آتما نے چھوا اور یہ بہن پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں اسی طرح براتنہ سے لگاتار ٹیسمنیز آ رہی ہیں ہم نیکس گواہی کو سنتے ہیں یہ گواہی پٹیالا چرچو براتنہ سے ہیں اس بھائی کا نام آمیت ہے اور چودہ سالوں سے انہیں آنکھوں کا روک تھا ڈاکٹر نے انہیں ڈھائی نمبر کا چشمہ لگا دیا تھا چشمے کے بینا یہ بلکل بھی دیکھ نہیں پاتے تھے اور آج جیسے ہی پراتنہ ہوئی یہ پوری طرح سے ہیل ہے پرمیشن کی جیبی سامت نے انہیں چھوا مردہ انگوں میں پرمیشن نے جان کو ڈالا ہے بھول سکتا نہیں میں پیار تیرا بھول سکتا نہیں میں پیار تیرا بھول سکتا نہیں میں پیار تیرا میرے ہاتھوں پے میری صورت ہے تیرے ہاتھوں پے میری صورت ہے تو ہی ایسو میری ضرورت ہے تیرے ہاتھوں پے میری خوب دل ہے تیرے ہاتھوں پے میری ضرورت ہے یہ جو سسر ہمارے سامنے کھڑے ہیں پچھلے بارہ سال سے ان کو اشود آتما نے کھیرا ہوا تھا یہ بہن بتاتے ہیں ایک مہینہ ہی میں یہ پندرہ کیلو تک مٹی کھا جاتے تھے اور جیسے ایک نشے والے ویقتی کو نشے کی توڑ لگتی ہے اسی طرح سے ان کو بھی یہ اشود چیزیں کھانے کی توڑ لگتی تھی پر جیسی پڑاتا کو ریسیب کیا وہ دشت آتما وہ اشود آتما پوری طرح سے انہیں چھوڑ کے جا چکا ہے میں سن سکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو کھول دے کھلا میں سن سکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو کھول دے کھلا پاپوں پے دے دے پتا مجھ کو تو اور میرے کو مجھ سے دھر دے چھوڑا پاپوں پے دے دے پتا مجھ کو تو اور میرے کو مجھ سے دھر دے چھوڑا اے خدا اے خدا اے خدا اپنے کاموں کے لیے گھر بستا ہم دینیبو چوج برانتے سے شرے اشیقہ بیان کی گواہی کو سنیں گے شرے انیس سال سے اس دہن کو استمے کا روک تھا اور یہ شرے ایک دن میں پانچ بار پمپ کا یوز کرتے تھے اگر تھوڑا سب ہی چلتے تھے ان کی ساس فول نہیں لگ جاتے لیکن جائے سر بھراتنا ہی پرمیشی کے سامن نے چھوڑا اس سمیسے چھو پوری طرح سے ہیل ہو چکے انہوں نے چھوڑا دیکھا چھوڑا پوری طرح ہیل ہو چکے ہیں اے خدا اے خدا اپنے کاموں کے لیے گر بستا اے خدا اے خدا اپنے کاموں کے لیے گر بستا اے خدا 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 ا روحانی کانوں کو کول دے خدا میں سن سکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو کول دے خدا تجھ ساگی ہو بگو اے عیشو میں بننا چاہتا ہوں تیرے میں کاموں تو اے خدا کرنا چاہتا ہوں تجھ سا ہی ہو بہو میں بنشوں میں بننا چاہتا ہوں تیرے میں کاموں کو اے خدا کرنا چاہتا ہوں تیرے نبیوں اور رسولوں کی مان دے عیشو تیری روپاک کے پلوں سے بننا چاہتا ہوں تیرے نبیوں اور رسولوں کی مان دے عیشو تیرے روپاک کے پلوں سے بننا چاہتا ہوں کتھی کو میری تو چھوکے خدایا سوچو کو میری تو کر دینایا کتھی کو میری تو چھوکے خدایا سوچو کو میری تو کر دینایا برنالا برانچ میں آئے پرمشو کے داس نے پراتھنا کی اس پراتھنا کے بعد یہ پوری طرح سے کھیل ہے وہ رسولی پوری طرح سے گائب ہو چکی ہے میں سن سکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو کھول دے خدا میں سن سکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو کھول دے خدا جیون کا سوتا مجھ کو جیون دیتا ہے پانی کے چرنوں کے جیسے مجھ سے بیتا ہے سانسوں کے جیسے مجھے تیری ضرورت ہے یہ شک اوہ نا نا تو جدا اپنے کاموں کے لیے گر بسا اے خدا اے خدا اپنے کاموں کے لیے گر بسا اے خدا اے خدا اس اس شکر میں جو مارے سامنے کھڑے دو ساس اس دھین کو ریڑ کی ہنڈی کا روک تھا نا اس اس سے اٹھ بیٹھ پارے تھے نہ چھپ پارے تھے لیکن جیسے آل پرمیشیگی داسی نے ان کے لیے پر لے ہن پراتنا گئی اسی سویے پرمیشیگی سامنے چھواؤ اور اس اس سے پوری طرح سے ہیل ہو چکے تو نے ہی مجھ کو ہاتھوں سے بنایا ہے عیشو جیون کی سانسوں کو مجھ میں سمایا ہے عیشو تو نے ہی مجھ کو ہاتھوں سے بنایا ہے عیشو جیون کی سانسوں کو مجھ میں سمایا ہے عیشو تجھ کو جب جانا تو یہ جانا یہ جیون میرا میں تیرے ڈھلتا تُجھ کو جب جانا تو یہ جانا یہ جیبن میرا دن تیرے ڈھلتا تُو آئیک سایا ہے یشو آنکھوں سے میری سفر دے ہٹا گے اپنی دیا کو تُو خوش کو لکا آنکھوں سے میری سفر دے ہٹا گے اپنی دیا کو تُو مجھ کو دکھا یشوآ یشوآ اپنے کاموں کے لئے گرمسا یشوآ اپنے کاموں کے لئے گرمسا میں سنسکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو پھول دے پھولا اپنے کاموں کے لئے گرمسا میں سنسکوں تیری باتوں کو اپنے کاموں کے لئے گرمسا باپوں پہ دے دے پتا مجھ کو اندھیرے کو مجھ سے کر دے جدا باپوں سے میرے پھٹا مجھ کو اندھیرے کو مجھ سے کر دے جدا اپنے کاموں کے لئے گرمسا اپنے کاموں کے لئے گرمسا اپنے کاموں کے لئے گرمسا میں سنسکوں تیری باتوں کو روحانی کانوں کو پھول دے پھولا اپنے کاموں کے لئے گرمسا اپنے کاموں کے لئے گرمسا اپنے کاموں کے لئے گرمسا اندھیرے کو مجھ سے کر دے جدا اے خوڑا اے خوڑا اے خوڑا اے خوڑا اے خوڑا اے خوڑا ایمان کے لئے درم سار تجھ سا ہی ہوں میں ہوں میں ایشیو میں بننا چاہتا ہوں تیرے ہی کاموں کو ایک کدا بننا چاہتا ہوں تیرے جبھی اور قصوروں کے یہ جو بہن ہمارے سامنے کھڑے پندرہ سال سے ان کو اسطما کا روگ تھا اور ڈیلی اس پمپ کا یوز کرتے تھے ڈیلی تین سے چار بار انہیں اس پمپ کو لینا پڑتا تھا اور یہ بہن بتاتے ہی جیسے ہی ہمارے سپیرچل مدر نے ان کے اوپر لے ہیٹ بھراتا کی وہ اسطما کا روگ انہیں پوری طرح سے چھوڑ کے جا چکا ہے اے خدا اے خدا اپنی کاموں کے برمسا اے خدا اے خدا اپنے کاموں کے برمسا مہینے سے ان کے دونوں انڈر آرمز میں ملٹیپل رسولیا تھی جس کی وجہ سے ان کو رات کو نیند تک نہیں آتی تھی پانچ ڈاکٹر چینج کیے پر کوئی فرک نہیں پڑا اور جیسے ہی اپاسترل جی نے بھراتا کی رسولیوں کے لیے اسی ٹائم جب انہوں نے چیک کیا وہ رسولیا پوری طرح سے انہیں چھوڑ کے جا چکی ہیں تجھ سا ہی ہو بہو اے عیشو میں بننا چاہتا ہوں تیرے میں کاموں کو اے خدا کرنا چاہتا ہوں تجھ سا ہی ہو بہو میں عیشو میں بننا چاہتا ہوں تیرے میں کاموں کو اے خدا کرنا چاہتا ہوں تیرے نبی اور رسولوں کے ماند ہے عیشو تیرے روپاک کے فلوں سے بھرنا چاہتا ہوں تیرے نبی اور رسولوں کی ماجد ہے عیشو تیرے روپاک کے فلوں سے فرنا چاہتا ہوں خوتی کو میری تو چھوکے خدا یا سوچو تو میری تو کر دینا یا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اپنے کاموں کے لئے گر بسا میں سکھ سکھوں تیری باتوں کو دلانے کانوں تکھوڑ دے کرا میں سکھ سکھوں تیری باتوں کو دلانے کانوں تکھوڑ دے کرا پانوں پہ دے دے فتا مچ کو دلانے کانوں نے فتا مچ کو دلانے کانوں سے خرد دے جدا اے خدا اے خدا اے خدا اپنے کاموں نے لئے کر مرزا اے خدا اے خدا امنے کاموں کے لئے کرنا چاہتا ہوں تجھ سا ہی خوب ہوئے عیشو میں بننا چاہتا ہوں تیلے میں کاموں کو اے خدا کرنا چاہتا ہوں تجھ سا ہی خوب ہوئے عیشو میں بننا چاہتا ہوں تیلے میں کاموں کو اے خدا کرنا چاہتا ہوں تیرے نبیوں اور رسولوں کے ایمان دی عیشور تیرے رو پاک کے فلوں سے بڑھنا چاہتا ہوں خودی کو میری تو چھوکے خدایا خودی کو میری تو پردے گیا خودی کو میری تو چھوکے خدایا خودی کو میری تو پردے گیا اے خدا اے خدا اپنی کاموں کے لیے کر بچا اے خدا اے خدا اپنی کاموں کے لیے کر بچا میں سنسر دوں تیری باتوں کو دوبانی کاموں کو دے خدا میں سنسر دوں تیری باتوں کو کیوں ہاں دیتا تو پردے گیا کیوں نہ ہر پر میں تیری تعریف کرا سچے بندوں میں تیری تعریف کرا کیوں نہ ہر پر میں تیری تعریف کرا سچے بندوں میں تیری تعریف کرا تعریف کریں گے زور سے سب جن اور سب جن اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آخری براتنا میں اور میرے پیچھے بولیں گے پتہ کا پریم پربیش و مسیح کا فضل اور پاک روح کی سہ بھاگیتہ ہم سب کے ساتھ ہمارے سپیرچول پیرنٹس کے ساتھ اس کلیسیا کے ساتھ اور سب امانداروں سنتوں کے ساتھ اب سے لے کے پرمیشور کی آنے والی آمد تک ہوتی رہے سب بولیں آمین 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 آج آپ سب ہی بلیس ہیں God bless you all سب کو جیم سکھیں